تجربات معلوماتی پروگرام آپ کے لئے لے کر آ رہا ہے الحمدللہ قربانی کے مسائل پر بات ہو رہی ہے حج کے معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے بچوں کی پروگرامز بھی آ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے ٹاپک جس کے ہمیں روز مرہ ضرورت ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ پروگرامز ہو رہے ہیں اس وقت جس پروگرام میں ہم حاضر ہیں اس کا نام ہے ذاتی تجربات جو ہمارے پاس فیڈ بیک ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کئی ایسے ناظرین ہیں جو اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ نوملی یہ پروگرام عید الفطر اور عید العزا کے دنوں میں ہی ہوتا ہے کیونکہ اس پروگرام کی رونہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حجی بنانتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو الحمدللہ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یقیناً جب ان سے بات ہوگی اور تجربات پر بات ہوگی تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا فورم آپ کے لئے خلا ہوا ہے آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور جہاں دیدہ شخصیات سے اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی ایسی بات سیکھنا ساتھ چاہتے ہوں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں نگرانے شورہ سے ہم پہلا سوال یہ کریں گے کھانے پینے کے دن ہیں اور کہا جاتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے دعوت ہے ان دنوں میں روزے بھی نہیں رکھنے ہیں تو اب کتنا کھانا چاہیے اور کھاتے وقت اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتب نبیین کھر کھانے پینے کے دن ان معنیوں کے دعوت تو ہے کونسپٹ مگر ہمیں ہمارے دین ہماری شریعت اس حوالے سے بڑی واضح رہنمائی کرتی ہے اور حدیث پاک کی طرف جاتے ہیں تو پہ کھانے کے تعلق سے بھوک کے حصے کرنے کا بھی حدیث پاک میں موجود ہے بھوک کے تین حصے کرنے چاہیے کھانا جب سامنے آتا ہے تو ہاتھ روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور باقیدہ جو میری معلومات وہ یہ ہے کہ ان دنوں سے پہلے ہی ریسپیز آپس میں شیئر کی جاتی ہیں کہ کیا کیا پکے گا اور پھر اس کی کیا ریسپیز ریسپیز میں جو مرچ مسالے اور جو اس کو ٹیسٹی بنانے کے بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں ٹیسٹی ہو پہ جو جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کے تعلق سے جو ریسٹرچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ فیٹی ہوتے ہیں کیونکہ یہ جانور ہوتے ہیں اور ان میں واقعی آپ کاتے تو آپ کو کیونکہ مومن جو گوشت فروش جو جانور لیتے نا جو بیچتے ہیں ان کی شاید یہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہوگا کہ یہ فیٹی جانور نہیں لیتے ہیں چربی والے کم لیں کیونکہ دیفینیٹی وہ فیٹی جانور لیں گے تو ان کا جو ویٹ ہے تو وہ جانور جتنے کا تو اس پر جو چربی نکالیں گے وہ ان کو اتنی کوسٹ ان کی کوسٹ فرق پر جاتی ہے تو ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا جو کمزور قسم کا جانور ہوتا ہے مغیر پورا ہو کمزور ہو تو اس کے اندر آپ کو اتنا فیٹ نہیں ملے گا تو بھاری بھرکم جانور ہوتے ہیں وہ زیادہ تاں جب ان کو زباہ کرے تو وہ فیٹی بھی ہوتے ہیں پھر ان کی ایج جو ان سموم چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو نورمل ہی یہ ہے کہ جو معلومات ہیں وہ یہی ہے بلکہ مشاہدہ بھی ہے تجربہ بھی ہے تو اس گوشت کے اندر کناہٹ زیادہ ہوتی ہے جو ان دنوں میں ہمارے بنتا ہے اب رہا تو اس حساب سے پھر کھانے پینے کے تعلق سے آدمی اتیات کرے اور موتات ہو کر کھائے جب ہے ہی گھر میں رکھا ہوا ہے تو کل پرسو بھی پک سکتا ہے ایک ہی دن میں تو نہیں پک جائے گا ایک تو میں یہ ارز کروں گا دوسرا یہ کہ اس کی ریسرچ بدلتی رہتی ہے لاسٹ جو میری ریسرچ جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کھائیں دس منٹ تو ریسرچ میں بارویں کی نسب سے بارہ منٹ کہوں گا آپ جب بھی کھائنا کھا کر بارہ منٹ کم از کم آپ ضرور ووک کر لیں یہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک تو چیزیں ہمارے شاہر ٹاپکس زیادہ ہیں تو آپ جب بھی کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد دس سے بارہ منٹ بارہ منٹ لگیں بارہ منٹ ووک کریں یہ آپ کا جو کھانا جو میدے میں گیا اس کو امیڈیٹ ڈائسیک کرنے میں اور گنجائش بنانے میں آزمہ درست کرنے میں ایک تو یہ آپ کو فائدہ دے گا بارہ منٹ بعد گنجائش بنا کے پھر کھائیں نہ نہ کھائیں یعنی یہ صحت مند رہنے کے لئے بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو کلوریز جو آپ کی جو ہیں اس کو وہ ایجسٹ کریں گی صد بند تو نہیں ہو جا دی دس بارہ منٹ میں بعض لوگ یہ سوچیں گے کہ یار اب بارہ منٹ کے لئے کام ووکنگ ٹریک پہ چھلے جائیں گے آپ کچھ بھی نہیں ایٹلیس کم از کم اتنا کر لیں کہ گھر کے اندر برامدے کے اندر یہ کہیں بھی چہل قدمی کر لیں اگر ہو سکے تو اس دوران کوئی درود پاک کا رکھ لیں کہ بھائی اتنا میں درود پاک پڑھ لوں گا یا اتنے ذکرہ اسکار کر لوں گا اتنے وظائف پڑھ لوں گا موقع ہوتا ہے اگر تین ٹیم کھانے کو بھی کہیں تو آپ تقریباً دس منٹ بارہ 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 کھ لیں تو یہ بھی ایک ٹائم ہو جاتا ہے اچھی ووک ہو جائے ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ بحث تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایک ٹائم رکھیں جس میں ایک سٹن فورٹی فائیب منٹ ففٹی منٹ سسٹی منٹ آپ ایک پیٹرن کے مطابع ووک کریں لیکن یہاں تک کہا گیا ہے جو بیزی پرسنس ہوتے ہیں جو اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے نہیں جا سکتے اٹلیسٹ یہ ہے کہ وہ اس کو پارچل ہی کر لیں یعنی یوں ہے کہ کچھ تو کرو کچھ تو کرو جب آپ کے پاؤں کھلے رہے ہیں آپ کے گھٹنے ٹکنے یہ ایکٹیو رہے ہیں اور آپ کا کھانا جو ہے نا وہ حضم رہے یہ ضروری تھا کھانے کے بعد ویسی بڑا بندہ سسسا فیل کرتا ہے چلنے کو یہ اس وقت کرتا ہے جب وہ ڈٹ کے کھاتا ہے آپ جب ڈٹ کے کھاتے ہیں تو پیر دیار اٹھاؤ تو سے پھر اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی جب آپ ڈٹ کر نہ کھائیں یہاں تک ریسرچ میں نے پڑھی ہے کہ اگر آپ دن میں یہ کہنے والے کہتے جو آپ اس کی سٹیڈی ہے یہ دیکھیں کہ یہ الگ الگ ریسرچ آتی ہیں چھے چھے آٹھر دفعہ لوگ کھاتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیں گے تھوڑا بھوک لگیے تو تھوڑا سا لو کیلوریس کوئی بھی ایسی چیز لے لی کوئی ابلی بھی چیز لے لی اس طرح کی کوئی چیز لے لی سبزی لے لی فروٹ لے لی اس طرح کی چیزیں لے لی جو میدے کو آپ یہ مطلب کے دے دیتے ہیں کہ بھائی تجھے تیری چیز مل گئی میدہ آپ دیکھیں واقعیتاً سکون پا لیتا ہے ہم اس کو ہائی کیلوریس کھانا دیں تب بھی یہ سکون پا لیتا ہے اس کو لو کیلوریس کھانا دیں تب بھی یہ سکون پا لیتا ہے یہ میدے کی اپنی ہے تو میدے کے ساتھ بھی کیا کہتا ہے اس کو کیموفلیج اس کو ترکیب کرنی پڑتی ہے تو یہاں مطلب میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ پیدل چلنے پر دھیان دیا جائے اور یہ وہ ہے کہ جو مرد عورت سب کے لیے ہے گھر میں بیٹھے ہوئے کے لیے ہے اب جیسے رات کا دینر یا تو ہو چکا ہوگا یا ہو رہا ہوگا یا میں دیکھتے دیکھ کے یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے یہ حاجی وہ بھی بولنے کا تھا پہلا ہی سوال عدو لبیم نے یہی کرنے کا تھا میری اس میں نرخواست ہے یہ کہ کھانے کے بعد واکنگ کو مطدل خائن نہ چھوڑا جائے یعنی کہ اس کو پریکٹس میں جائے لیا جائے اور یہ کہ دو دن میں چھ دن میں سات دن میں فرق پڑے گا ان باتوں میں نہ آیا جائے ہر چیز کا ایک لونگ پیریٹ ہوتا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ دارہ فائدہ دے گا اور آپ کو صحت مند دکھے گا اللہ کے رضا کے لئے بندہ صحت مند رہے اللہ پاک کو بیمار کی مقالعے میں صحت مند مومن زیادہ پسند ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھی باتیں ہو رہی ہیں ناظرین واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا لیں ذکر ٹائم بنا لیں تو واک بھی ہو جائے گی اور جناب آپ کے درود پاک اور ذکر و اسکار ہو جائیں گے ایک اور جگہ میں نے پڑا تھا جس سے جو بیزی لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا گیا بھائی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ٹاکنگ ٹائم کو واکنگ ٹائم بنا لیں یہ بڑی کمال کی ایک آئی ہے جس کو فینومنہ کہیں کہ وہ روز آنا ہمیں دیکھیں تو موبائل پر نارملی آدھا پونہ گھنٹا بعض لوگ ایک 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 دو دو گھنٹے بات کرتے ہیں کہ آپ واک نہ کریں لیکن جب آپ فون پر بات کریں گے آپ تیہ کر لیں گے اس وقت آپ چلیں گے تو آپ کی دو ٹانگیں تھک جائیں گے میرا کیا حال ہوگا یہ بات دیکھ لیں لیکن میں فون پر بات نہیں کرتا ہوں میں واتس اپ دارا کرتا ہوں لیکن اس میں یہ کہ دو آدمی جب مشورہ کرنا چاہتے ہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اگر کوئی ایسا خاص ٹاپک جیسا بعض ٹاپک واقعی بیٹھ کر کرنے کی ہو کمفرٹیبل نہیں ہوتا آدمی لیکن اگر لگتا ہے کہ کچھ چھوڑی وہ لائٹ گفتگو ہے تو وہ دونوں مل کے چاہیں یا دو تین مل کے چاہیں تو پیدل چلتے چلتے بھی گفتگو کر سکتے ہیں ہم یہ رہے لئے سنت اس طرح کرتے ہیں میں نے بھی چند ایک مرتبہ جانا نارمل گفتگو تھی تو ہم چل لیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلنے کے بھانے دوڑنے چاہیے کسی طریقے سے چل لیں بلتے ہی ہیں آجی بلتے ہی ہیں چلنے کے راستے ملی جاتے ہیں اگر چلنا چاہیے وراد و وظائف کرنے کے لئے مل جاتے ہیں فرض نماز کے بعد سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد عموماً وراد و وظائف بندہ کرتا ہے یہ تسبیحات پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے دیگر چیزیں پڑھتا ہے قرآن کریم کی آیات وغیرہ پڑھتا ہے ان لوگوں کو مستثنہ کر دینا چاہیے جو ہزار اکد روزانہ نفل پڑھتے ہوں ان کو وہاں سی ہے اب موٹیدہ کا مان رکھ رہا ہے لیکن وہ لوگ کہاں ہیں مجھے ان کا دیدار بھی کرنا ہے چلے جنب ما شاء اللہ بڑی پیاری گفتگری بفت صاحب ایک تھوڑا سا سوال مشکل ہے مشکل یوں ہے آپ کے لئے سب سے مشکل کام کونس ہے سب سے مشکل کام عجربات کی روشنی میں بتائیے ہمیں تو پتہ چلے بفت صاحب کے لئے سب سے مشکل کام کونس ہے بیسے تو نیک بننا ہی سب سے مشکل ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیک بنا دے عمومی طور پر استقامت سب سے مشکل ہے کسی شئے پر استقامت یہ اوورال بھی بہت مشکل کام ہے اور پرسنلی میں میں یہی کہوں گا کہ کوئی ایک دو چیزوں پر استقامت تو آسانی سے ہو جاتی ہے آسانی سے نہیں یعنی کہ تھوڑی سی محنت سے ہو جاتی ہے لیکن بہت ساری اچھی چیزوں پر استقامت جی چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ بڑا مشکل ہے جیسے میرے لئے شاید مطالعہ میں استقامت کوئی اتنا مشکل نہیں ہے وہ ایک عادت ہے ایک habit ہے ایک hobby ہے لیکن اس کی جگہ اگر دوسری اور کافی ساری نیکیاں شامل کر لیں اس میں تو وہ ذرا کافی مشکل ہو جائیں استقامت مشکل ہے کہ سکتے کہ اگر کوئی بندہ سوچے کہ میں بہت ساری عادتوں پر استقامت پالوں تو یہ تھوڑا سا unnatural سا لگتا ہے یعنی کہ آپ کسی نے کسی چیز پر یا دو چار چیزوں پر بندہ اگر مستقیم ہو جائے استقامت پالے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک due to nature ہے ایک is a question فائدہ بھی آتا ہے جیسے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بہت سی عادتوں کی بیس ایک ہوتی ہے جیسے اگر تحجد اشراق چاشت اوہ بین صلاة التوبہ یہ ہوگی ساری اچھا دوسری طرف جو ہے وہ تصویحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ لا حرم ولا قوة الا باللہ یہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یا تو یہ عبادت کہ اس میں ٹائٹل میں آئیں گی یا یہ نیکیوں کے ٹائٹل میں آئیں گی یا یہ روحانیت کے ٹائٹل میں آئیں گی اچھا اب یہ چیزیں ساری مختلف ہیں لیکن اس کے پیچھے بنیاد جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے اگر ایک مرتبہ رضا الہی کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا ذہن بن جائے اور وہ زیادہ تر صحبت سے بنتا ہے زیادہ تر عابدین کی صحبت عابد بنا دے گی زاہدین کی صحبت دنیا سے بے رغبت کر دے گی شاکرین کی صحبت جو ہے وہ زبان پہ کلمہ شکر اور دل میں شکر پیدا کر دے گی صابرین کی صحبت صابر بنا دے گی تو صحبت جو اثر کرتی ہے اسی طرح یہ جو زاکرین ہیں شکر کرنے والے لوگ ان کی صحبت زاکر بنا دے گی مجھے یاد ہے میرے اپنے جیسے جو ہمارے شجر اتاریہ کے جو اوراد ہیں اب جیسے ان کو پڑھنے کا تو معمول ہے لیکن اوراد وظائف کی دنیا تو بہت وسیع ہے تو میں ایک مرتبہ حج پہ گیا تو وہاں پر جو میرے ساتھ حضرات تھے وہ سارے کے سارے اوراد ماسٹر تھے وہ اتنے ورد وظیفے پڑھتے تھے تھے ماشاءاللہ سارے اچھے کھاتے پیتے پیسے والے لوگ لیکن ورد وظیفے کے اندر جو نا وہ بڑے کمال کے تھے اب ہوتا یہ کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق جیسے فجر کی نماز پڑھی جو مین مین پڑھنے کی چیزیں پڑھ کے سو گئے لیکن وہ سارے بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے دلائل الخیرات کا جو نا وہ پورا ایک باب جو ہفتے میں ایک دن میں پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ رہے اس کے بعد اور ان کے جناب تصویحات شروع ہیں کرتے کرتے ایک ڈیڑھ گھنٹا پڑھنے کے بعد سو رہے ہیں اب حج کا صفحہ تقریباً اٹھارہ دن کا تو چار پانچ دن تو جو ہے نا وہ میں سو گیا اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں یہ کام تو بڑا سا بات سفر حج ہے مکہ مکرمہ ہے اور ماشاءاللہ پھر دلائل الخیرات اور دیگر اذکار اور خاص طور پر یہ جو حج کے شروع کے ایام ہیں دس ایام افضل ترین حضب البحر پڑھتے لوگ حضب البحر تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ پانچ میں چھٹے دن جو ہے نا میں بھی پھر تصویح لے کے ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تو وہ مجھے بولے نہیں مفتہ آپ سو جائے ہیں اے میں نے کہا کیا سونا ہے بھائی لیکن بڑے عرصے تک اس چیز کا اثر رہا تو آپ کسی ذکر کرنے والے کہ اس میں رہیں تو بڑا اثر اچھا بعض اوقات کسی ایک بندے کا ایک وقت کا عمل جو ہے وہ اتنا گہرہ اثر کرتا ہے کہ ساری زندگی کی عادت بن جاتی ہے یا کچھ عرصے کے لیے تو بہرحال عادت بن جاتی ہے مجھے عید ہی کے دن کا واقعہ یاد آیا آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ نہیں اس وقت آپ نہیں تھے سار ساؤتھ افریقہ سے واپس آیا میں تو عید کا دن تھا اچھا عید کا دن تھا تو دبائی سے جنب براستہ دبائی آنا تھا تو وہاں کے ذمہ داران نے کہا کہ ہمارا عید کے دو دن کا وہ لیبر اجتماع اس طرح کا نا وہ اجتماع ہے تو اس میں آپ بیان کر دیں ٹھیک ہے اب عید کی صبح تھی اور میں جو ہے وہ جیسے میری آن میں سویا ہوا تھا تو صبح کوئی ساڑھے تین چار بجے یعنی کہ تحجد کے وقت میری آن کھولی تو ہمارے ایک رکنے شورا جو ہے وہ کونے میں کھڑے تحجد پڑھ رہے کالی بھر رفی بھائی تھے رفی بھائی نا وہ تحجد پڑھ رہے تو میں جسے کہتے نا کہ جس کا اثر دل تک اتر جائے نا دل میں اتر جائے یار کمال ہے بھئی سارا دن کا جدول ہے اور یہ عید کی رات ہے اگرچہ عید کی رات ویسے تو عبادت کی رات ہے لیکن نورملی جو ہمارا ایک معمول ہے دنیا کا وہ ایسا نہیں ہے لیکن وہ ماشاءاللہ تحجد کے لیے کھڑے سائیڈ میں جبکہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ کھڑا ہونا ہی اس وقت ہو کے اٹھنا ہی مشکل ہے کہ آگے اتنا عید کا دین ہے یہ وہ سارا کچھ تو اس کا بڑا خوشگوار تاثر جائے نا وہ محسوس ہوا تو یوں جو چیزیں ہوتی ہیں کہ مشکل لگتی ہیں لیکن اس کے پیچھے کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ سارا کچھ کروا دیتا ہے اس کو عبادت کے تنادر میں سمجھنا تو شاید سب کے لئے مشکل ہو کہ ہر اچھا عبادت کبھی ایسا ذوق ہوتا ہے لیکن اگر پیسوں کا ذوق آپ لے لینا تو اس میں زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ ایک آدمی کے دل و دماغ میں پیسہ کمانا بسا ہوا ہے ایسا ہی ہے اب خواہ وہ عید ہے یا شب عید ہے وہ سفر میں ہے یا حضر میں ہے وہ یہ بول کے سوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ہے نا جگانا نہیں ہاں اگر کوئی کاروبار کے لئے آئے گا نا تو پھر جگا دیں بلے رات کے تین بجے ہوں تو یہ جو ذوق بلند ہے یہ بتا دیتا ہے کہ اگر مائنڈ شیٹ کسی چیز کا بن جائے نا تو اس کو کرنا بڑھنا ہے عادتیں ہو جاتی ہیں یہی جیسے صحبت کا آپ نے کہا نا ذکر دو ہزار ایک میں چل مدینہ میں حج کی باتیں ہو رہی ہیں حج کے دینے بلکہ اللہ دو ہزار ایک میں عمیل سنت کے ساتھ جو سفر حج ہوا تھا اس میں فجر کی نماز پڑھتے ہی پاؤں تبدیل کیے بغیر دس دفعہ پڑھنا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک ولا الحمد ویدی الخیر وہو علا کل شہین قدیر یہ دس بار پڑھنا ہوتا تھا اچھا ہم نماز فجر پڑھ کے وہ اپنے عمیل سنت اپنے اس میں رہتے ہیں دو زانوں بیٹھ کر پڑھتے پھر ہمیں سنت نے ایک آہ دن کے بعد اسلام بیٹھ کو کہا کہ فجر اور اثر یہ دو نمازوں میں پاؤں بدلے بغیر یہ پڑھا کریں پورے سفر حج میں عمیل سنت کم و بیش جو سات چل مدینہ کے اسلام بیٹھ ہیں ان کو آپ نے یہ کوشش کی کہ یہ پڑھا کریں برسو تک بلکہ اگر میں کہوں گے آج بھی بعض اسلام بھائیوں میں وہ عادت ہیں آج بھی موجود ہیں اب یہ دو ہزار ایک یہ میں نے بات آج دو ہزار چوبیس ہوگی صحبت کا اثر تئیس سال آپ کو دیکھا اثر کے فجر تو کم ہی آپ کے ساتھ پڑھئے لیکن اثر میں دیکھا اس کے بہارے بھی ہیں اچھا بسے فضائل بھی ہیں اور اس کے برکتے بھی ہیں اچھا اس میں یہ ارس کر دو جیسے یہ ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ اللہ اللہ المرک والہ الحمد بی ادیہ الخیر فجر اور اثر کے بعد پڑھنے کی فضیلہ جدہ ہے ویسے ہی ہر نماز کے بعد ہی ہے ویسے ہی ہر نماز ہی کے بعد پڑھنے کے شجرہ ہے اس میں اپنے شجرہ شریف میں جی جی وہ مقصود ہم اگر مدینہ مدینہ بہت اچھی بات ہوگی دونوں سفر جیسے سفر کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے اس سے پتا چلا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ سفر کرنا اور مدری کافلے بھی اس میں آ جاتے ہیں مجھے یاد آیا ہم ابھی موراکو گئے تھے اچھا زندگی کی ایک تمنا تھی نا کہ امام بسہری رحمت اللہ امام محمد بی سلمان جزولی امام جزولی رحمت اللہ لگے صاحب دلالو خیراش شریف کی بارگاہ میں حاضری ہو تو نگران شورا کے ساتھ ہماری حاضری تھی تو جب ہم جا رہے تھے تو آئی صاحب نے فرمایا کہ اب ہم سب نے جو ہے نا مل کے دلالو خیراش شریف پوری پڑھ لینی ہے ان کی بارگاہ میں حاضری تھی ختم وہاں کرنا ہے ختم وہاں کرنا ہے تو ہم ٹرین میں تھے پانچ شے گھنٹے کا راستہ تو سب کو بتا دیا آپ سب پڑھ رہے ہیں نا پورا راستہ ہم پڑھتے رہے اور جب وہاں پہنچے تو سب کا آخری باب رہ گیا تھا تو آخری باب امام جزولی رحمت اللہ قدموں میں جا کے پڑھی اچھا تو وہ اس سفر میں ایک دو اسلامی بھائیوں سے پتا چلا تو وہ ایک فائدہ ہوتا ہے ایک تو بزرگوں کا فیضان ہم نے دعا بھی کی تھی اپنے رانے شروعہ دعا بھی کی تھی کہ اب یہ پابندی مل جائے اور سبحان اللہ سفر کی برکت تھی کئی اس لائم پر اس میں حیث تھے جنہیں زندگی میں پہلی باہ دلالو خیل شریف پڑھی ہم نے حضرت کی بارگاہ میں حاضری تھی وہاں جا کر ہم نے اچھا سب کے ایک تتم نہیں تھے کسی کا دو باب رہ گئے تھے سب نے مزاج شریف پر حاضری دے کر وہاں سب نے اپنا باب پورا کیا جب تک پوری میں ہم کھڑے نہیں ہوئے اور پھر اسال سواب کیا حضرت کی جناب میں ہاں وہ الفاظ کی ادائیگی سب پہ آسانی ہوتی اس لئے یہ ٹائم لگ جاتا ہے ونہ میں نے دیکھا یہ ہے ڈھائی گھنٹے اگر بالکل تسلسل سے پڑھے تو دلائل الخیران مکمل ہو جاتا ہے جلدی ہو جاتی ہے اب وہ جس کی عادت ہو جائے اب تو ایک باب بارہ منٹ میکسیمم بارہ منٹ ہو جائے آٹھ باب ہے آٹھ باب ساڑے آسات یہ یہ الگ الگ میری سپیٹ سلو ہے ان کی سپیٹ مجھے دیکھ پتا ہے ان کی سپیٹ کذرے زیادہ ہے ان کی آر کام میں زیادہ ہوتی ہے ایسا نہیں کریں چلے دن آپ کال دے دیں آئیے کال دیتے ہیں محمد ارسلان التاریخ ممتنت الولیاء مولتان چرک سے بات کر رہا آخو ماشاءاللہ سے یہ ذات تجربات سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے سب سے پہلے آپ تینوں کو عیدل صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ تینوں سے میرا یہ سوال ہے اب اکثر اوقات بیرن ملک سفر پر کٹے ہوتے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ ہوا ہو جو آپ کو یاد بھی رہتا ہو اور بولتا بھی نہ ہو وہ سنائے اور دوسرا سوال مفتی قاسم صاحب آپ سے میرا یہ ہے ماشاءاللہ سے آپ صدیت کی کتاب بہت ہی پیاری لے کر آتے ہیں ہر دفعہ اور ایک کتاب ہمیں آپ سے ایک اور چاہیے ختم نبوت پر اگر وہ مل جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک مفتی صاحب کے کلم میں اور ذوق عطا فرمائے جی مفتی صاحب اچھا بتالوہ ہے ختم نبوت جی جی یہ ابھی کتاب الحمدللہ ایک شروع ہے اور سیرت کے حوالے ہی سے ہے ماشاءاللہ تو ہے بہت خوبصورت ہے میں نے اس کا جو بنیادی مواد ہے وہ سارا جمع کر لیا ہے ماشاءاللہ صفات تک کیوں گے اور بہت خوبصورت ہوگی انشاءاللہ جو میرے دیر میں اس کا پورا ایک آئیڈی ہے بہت اچھا تو انشاءاللہ یہ ہوگا اور ختم نبوت پر ویسے جہاں جہاں آیات آئی ہیں وہ سرات الجنان میں بھی بڑا شاندار کلام ہوا جی جی ان پر بطور خاص وہاں پر ماشاءاللہ اس کتاب میں بھی عنوان بن سکتا ہے جی ماشاءاللہ اس میں تو شامل ہے یہ شامل ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وہ تو مخصوص ایک اعتبار سے ہوگا لیکن خود ایک پورا موضوع کے اعتبار سے جو کتاب ہے تو انشاءاللہ ہوگی ویسے تو الحمدللہ اس موضوع پر کتابیں بہت ہیں ختم نبوہ کے نام سے ایک پورا انسائیکلوپیڈیا جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے تقریباً چودہ یا سترہ جلدے اس کی ہو چکی ہے اور اس میں جتنے بھی سنی علماء نے آج تک کتابیں لکھی ہیں وہ تمام کی تمام اس میں یہ وہی کتاب ہے مفتی امین صاحب نے شروع کی تھی اسم وہ یہ مکمل کی تھی میری خوش قسمت مفتی صاحب یہ کتاب کے لئے مفتی امین صاحب مختلف جگہوں پر جا رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا ملتان کا اشتماع ختم وہ مجھے ایک دفعہ یہ لے گئے تھا اپنے ساتھ اور کئی علماء اور مدارس وغیرہ میں پھر یہ کتاب جمع کرنے کے تعلق سے تو انہی کو پھر ملتان شاہین ختم نبوت انہوں نے سات جلدے میرے خلے کر لی تھی سات جلدے کر لی تھی چھپی شاید میرے خل چار تھی لیکن ساتھ تک یہ کام مکمل کر گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی کام جاری رہا اور ابھی چودہ تک مجھے یاد ہے کہ میں نے پڑھی ہوئی ہے تو اس میں پھر ہمارے یہ ہنیب بھئی اس موضوع پر لکھے گیا جو تھا نا محتیسانہ فرما وہ ایک جگہ جمع کرنے پر ماشاءاللہ اچھی طرح یاد ہے اللہ پاک ان کو جنت تصیب کرے مفتی امین صاحب نے جب جو آخری جلد تھی ان کے انتقال سے ایک مہینہ پہلے کی یا دو مہینے پہلے کی بات ہے تو ہم مدینہ منورہ میں ساتھ تھے انہوں نے باقیدہ مجھے کتاب دکھائی کہ یہ پہلی کتاب آئی ہے اور میں نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے لیا ہوں یعنی وہ اس جلد کی وہ پہلی کتاب تھی اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کا وصال ہو گیا اللہ ان کو جنت تصیب فرمائے میرے اور نگران شورا کہ وہ استاد بھی رہے دیکھیں اچھے لوگوں کا ذکر اچھی جگہ پر آئی کام بہت امتا تھا یہ کیسا کام کام بہت امتا تھا یعنی ان کے جذبہ یہ تھا کہ اتنا لکھا گیا ہے اس موضوع پر صدیوں سے اس موضوع پر لکھا جا رہا ہے اور اس فتنے یعنی کہ ختم نبوت کے انکار پر اور اس طرح جھوٹے نبوت کے دعوے دار کا ایک نام ہے ان کے بھی جیسے کہ یہ کادیانی ہے اور یہ سارا کہ مرزا کادیانی اور یہ سارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ پاک یہ فتنوں سے میں فتنوں سے کتابیں جنب وہ یعنی کہ یہ مرزا کادیانی اس کے زمانے سے جو لکھی گئی وہ جمع کی گئی ہے یعنی ویسے تو اس سے پہلے بھی اس موضوع پر کتابیں ہیں جیسے علمہ نبھانی رحمت اللہ علیہ نے جواہر البحار میں اس موضوع پر کافی مواجمہ کیا اور بھی علماء کی کتابیں ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو کتابیں انساکلو پی ڈی آج اس طرح کے تیار ہوئے وہ بطور خاص اسی فطرے کو سامنے رکھ کے تیار ہوئے تو وہ تب سے جو کتابیں لکھی گئیں مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ یعنی کہ جو اولین مصنفی پوری کتابیں اس پر شامل کر دیں پوری پوری کتابیں پوری پوری کتابیں جیسے مثال کے دور پر ایک مصنف نے دس کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں تو وہ دس کی دس ہی اس مجموعے میں شامل کر دیں اور وہ بعض ایسے بھی بزرگ ہیں کہ ایک جلد صرف انہی کی کتابوں پر مجتمل ہے آلہ حضرت علی رحمہ کی ساری کتابیں آلہ حضرت کے شہزادوں کی ساری کتابیں اس موضوع کی اور یہ مولانا غلام دستگی قصور شاہب علی رحمہ کی پیر مرلی شاہ صاحب علی رحمہ کی پھر اور بھی کسیر علماء مولانا فضل احمد لدیانوی علی رحمہ آلہ حضرت سے بڑی عقیدت تھی ان کی ان کی کتاب انوار افتاب صداقت وہ ہو گئی تو جس بزرگ نے اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی وہ سب جہاں وہ جمع کر دی گئی اور یہ ٹوٹل مواجہ وہ علماء اہل سنت کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جو واقعہ کے بارے میں بات کی میرا خیال ہے اب تو کوئی سفر کرنا پڑے گا کیونکہ جتنے کیے تھے اترے تو سنا دیئے میرا خیال ہے جی بلکل ابھی ہمارا سفر کا ارادہ بنا تھا کچھ مزارات کی حاضری کا لیکن وہ ہو نہیں سکا انشاءاللہ کوئی سفر ہوگا تو میرا خیال ہے اب کوئی واقعات انشاءاللہ سب مشکل سوال تو ہو گیا کہ مشکل کیا ہے آپ کے لئے آسان کیا ہے آپ کے لئے جس کو ہم کہیں کہ آپ کے لئے بڑا آسان ہے یہ کام سب سے آسان تو عام طور پر تصویح کرنا ہی ہوتا ہے سبحان اللہ کہ نہ اس میں مشکل ہوتی ہے نہ اس میں کوئی زیادہ وہ کرنا پڑتا ہے تو تصویح آسان ہے وہ بھی اگر آدمی کوئی بڑے تھنڈے میٹھے محول میں بیٹھا ہو اسی کے اندر بیٹھا ہو تصویح کر رہا ہو گھر میں یا جو حوادہ چھت پر بیٹھا ہو تو آرام سے تصویح کرتا ہے یہ سب سے آسان ہے ویسے اس کے ساتھ مطالعہ کرنا یوں کہلے کہ الحمدللہ بہت آسان ہے تصویح یا مطالعہ یہ بھی ذہن ہو تو آسان ہے ورنہ دیکھا ہے ویلے فارغ بیٹھیں کیا کروں سمجھ نہیں آرہا لیکن یہ کیوں یاد نہیں آرہا سوچ کی ڈیریکشن ہوتی ہے آپ کے لئے آپ کی سوچ جس ڈیریکشن پر وہ کام آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے دلچسپی دلچسپی ہے نا شوق اور دلچسپی یہ آپ کے کام کو آسان کر دیتی ہے آپ کا جس کام دلچسپی ہے جس کام کا آپ کا شوق ہے اس کو کہتا ہے اگر پیشن اور پروفیشن اگر دونوں ایک ہو جائے نا اس ایکول ٹو ایکسیلنٹ پیشن بلکل ایک آپ کا ایک ریزلٹ بہت اچھا آجاتا ہے اور آپ کو مزہ بہت آرہا ہوتا ہے یہ دے کھانا ہماری ضرورت ہے دیکھیں اپنی پسند کا کھانا آ جائے تو پھر اس کھانے کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے شوق کے اوپر آپ بالکل صحیح فرمائے شوق اور دلچسپی کے اوپر ہے بعد اوقات ایک ہی بندے کے لئے جتنا وہ شوق ہوگا دوسرے کے لئے اتنا ہی وہ مشکل ہو جائے تو اس پر مجھے یاد آگا ہے حضرت فضیل بن عیاد رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ دونوں میں اچھے دوستی تھی تو حضرت فضیل بن عیاد رحمت اللہ تعالیٰ حرم پاک کی طرف تھے اور حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمت یہ راہ خدا میں سفر کر گئے تو ایک دوسرے کو خط و کتابت کا سسلہ جاری تھا تو ایک دوسرے عبداللہ بن مبارک علیہ رحمت نے حضرت فضیل بن عیاد کو لکھا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ بھی یہاں آ جاتے یا انہوں نے ان کو لکھا تھا کہ آپ اچھا ہو جاتا ہم دونوں مل کر ہی عبادت میں مصروف ہو جاتے تو ایک نے جواب دیا جنہوں نے جواب خطر لکھا تو ان کو جواب دیا کہ اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے کسی عبادت میں لذت عطا کی ہوئی ہے آپ کو آپ کی اس عبادت میں لذت زیادہ آ رہی ہے مجھے میری اس عبادت میں لذت زیادہ آ رہی ہے تو یہ اس کو پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ہوتی سبب بعضوں کو متعلے میں لذت زیادہ ہے بعض کو فکر میں لذت زیادہ ہے متعلے میں بھی بعض کو تفسیر میں لذت زیادہ ہے وہ تفسیر میں بڑا ماہر ہوگا وہ فکر میں اس کو اتنی زیادہ دلچسپ وہ تصوف میں اتنے پڑھیں گے کہ ان کو دیگر چیزوں میں ہوگا جیسے فکر کے اندر بھی بعض کو بیو کے اندر یعنی خرید و فروغ کے مسائل ہم پڑھیں تو ہماری تو وہ ہو جاتی ہے کسی کو دیکھے تو وہ عبادت یعنی نوافل میں ان کو آپ دیکھیں وہ مطالعہ نہیں کر سکیں گے بعض تسبیحات پر رہیں گے تو تلاوت نہیں کر سکیں گے بعض تلاوت کر رہیں گے تو روزے نہیں رکھ سکیں گے بعض روزے رکھیں گے تو تحجت نہیں پڑھ سکیں گے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بہت ساری عبادتوں میں لذت دے دیتا ہے لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعضوں کے لئے بعض لذتیں بعضوں کے لئے بعض عبادت و نیکی زیادہ آسان کر دی گئی ہیں یہ چندے کے تعلق سے بھی ہے دونیشن کے تعلق سے لوگ دونیشن دیتے ہیں کسی کو مسید و مدرسہ پیسہ دینے میں مداد ہے وہ شادی پر خرچہ ہی نہیں کریں گے ضرور بندوں کو دیں گے ہی نہیں آپ کو کتنی ترقیب دلا دو کچھ اور ہے تو بتاؤ اب یہ تقسیب پر غور کر رہے ہیں یہ اللہ پاک کی رحمت ہے اللہ پاک نے بندوں کو یہ مختلف سوچوں میں تقسیم کر دیا ہر ایک ہر جگہ پر خرچ کر رہا ہے سب کے کام ہو رہا ہے اب دیکھیں بزرگوں کو دیکھیں کئی بزرگ کیسے تھے جن کی کوئی عبادتیں مشہور تھیں جن کی کوئی عبادتیں مشہور ہیں جن کی کوئی ریاضتیں مشہور ہیں امام بخاری علی رحمہ کا مقام امام شعفی علی رحمہ کا مقام ایک نے فکر میں مقام حاصل کیا ایک نے حدیث میں مقام حاصل کیا امت کو ایسا لگتا ہے امام رازی علی رحمہ امت کے لیے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندے منتقف فرما دی ہیں پیار حبدید کی امت کے لئے حدیث مبارک ہے نا یہ کہا فَقُلُّن مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ کہ ہر کسی کو آسانی دی جاتی ہے اس کام میں جس کے لئے وہ پیدا کیا آئے 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 کمال کی بات کر دیں تو یہ تقوینی اعتبار سے بھی ہے اور یہ تشریح اعتبار سے بھی بہت ساری صورتوں میں ہے یعنی یہ لئے ہے کہ بندہ گناہ کرنا اس کے لئے آسان ہے تو بولے کہ مجھے اس کے لئے پیدا کیا کہ تبھی تو میرے لئے آسان ہے تشریح اعتبار سے وہ نہیں ہے لیکن تقوینی اعتبار سے ہوتا ہے دوسرا آپ نے وہ مثالیں بیان فرمائے حضرت فضیل بن نیاد رحمت اللہ علیہ اس طرح کی کثیر واقعات روایات کثیر بزرگوں کے بارے میں ہیں جیسے خود حضرت معادم جبل رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت ابو موسیٰ اشععی رضی اللہ تعالیٰ نو دونوں صحابیہ رسول حضرت معادم جبل رضی اللہ تعالیٰ یمن کے قاضی تھے حکمران گوونر بھی تھے قاضی بھی تھے حضرت ابو موسیٰ اشععی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان سے ملاقات کے لئے گئے بخاری شریف کی حدیثیں جب رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو موسیٰ اشععی رضی اللہ تعالیٰ انہوں وافل پڑھنے کھڑے ہو گئے اور حضرت معادم جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کرتے عبادت کرتے تو کیا ہی بات تھی تو فرمایا کہ جیسے آپ اپنے قیام اللیل میں عجر کی امید رکھتے ہیں اسی طرح میں اپنے سونے میں عجر کی امید رکھتا ہوں وجہ فرق یہ کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں اس وقت کوئی کام نہیں تھا لہذا وہ رات میں عبادت کریں تو دن میں آرام کر لیں یا کوئی اور مصروفیت رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے قاضی تھے حاکم کی سب سے بڑی عبادت اپنی عوام کی حفاظت ان کی سہولت کا جو ہے وہ ان کو پروائیڈ کرنا اور ان کی دیکھبال کرنا خدمت وغیرہ جو ان کی خدمت سرویسز ہیں سرویسز اور قاضی کی سب سے بڑی عبادت عدل و انصاف مہیا کرنا ہے تو چونکہ وہ حاکم و قاضی تھے وہ رات کو آرام کریں گے تو دن کو اپنے فرائض اور اپنی بڑی عبادتیں ادا کر سکیں گے تو چونکہ وہ اس عبادت پر قوت پانے کی نیے سے سو رہے تھے تو فرمایا کہ جیسے آپ کو اپنے قیام میں عجر کی امید ہے مجھے اپنے سونے کے اندر اسی طرح عجر کی امید ہے مفتی صاحب اس جواب میں خوبصورت بات نظر آ رہی ہے کہ عزت ماز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہیں بھی عزت موسیٰ عزت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عبادت کو کم نہیں بتایا کہ تم سے میرا سونا بہتر تھا جی 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 اس ہی کوئی بات نہیں کی ایسا کہ آپ نے جو عبادت کی آپ کو اس پر عجر میں جو کر رہا ہوں تو مطلب ایک دوسری کے ساتھ وہ کمی بیشی یا بزیلہ تو اس کی اپنی ذاتی عبادت میں تو دوسرے پر افضلیت کا دعویٰ کرنا یہ تو خود پسندی میں اور سرا سرا اپنی عبادت کو برباد کرنے کے اندر آ جائے گا جو حدیث مبارک میں فرمایا ہے نا کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ان تین چیزوں کے اندر ایک چیز فرمائی اعجاب المرئی بھی نفسی ہی آدمی کا اپنے آپ کو پسند اپنی اپنی آدمی کا خود پسندی کا شکار ہو جانا اپنے عمل کو بڑے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا کہ واہ جی واہ کیا میں نے کام کیا ہے اچھا اسی طرح ایک دوسرے مجھے روایت یاد آئی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ نفلی روزے کم رکھتے تھے تو ان کو کسی نے کہا کہ حضرت ماشاءاللہ عالم بھی ہیں عابد بھی ہیں لیکن اگر نفلی روزوں کی ترقیب بھی ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے روزے رکھے لیکن میں اپنی کمزوری کی وجہ سے روزوں کو میں پورا اس طرح نہیں کر پایا یعنی میں اس کو اتنی آسانی سے نہیں کر پایا تو میں نے غور کیا تو میرے سامنے آیا کہ نماز روزے سے افضل ہے نفلی نماز فرض نماز فرض روزے سے افضل ہے نفلی نماز نفلی روزے سے افضل ہے تو لہذا جب میں نے دیکھا کہ میرے اندر روزے کی طاقت کم ہے تو میں نے نوافل زیادہ پڑھنا شروع کر رہا تو لہذا میں نے دوسری عبادت کو منتخب کر لیا تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو یہ فرماتے تھے کہ ہمیں شدید گرمیوں میں روزے رکھنا سب سے زیادہ محبوب ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جنہیں اس کے اوپر بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے تو انہوں نے متبادل عبادت یعنی غفلت نہیں متبادل عبادت جہاں اسے اختیار کر لی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے ان سے بھی کسی نے ایسے ہی کہا کہ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کرتے ہیں آپ کے حدیث کا درس دیتے ہیں لوگوں کو حدیث پڑھاتے بیان کرتے لیکن یہ ہے کہ کچھ اگر نفل نمازوں کی بھی اور اس طرح کی چیزوں کی بھی ترقیب ہو جائے تو بڑی کیا ہی اچھی بات ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے اس عمل میں بھی وہی ثواب سمجھتا ہوں جو تم اپنے عمل میں سمجھتے ہیں تو یوں اصل یہ ہے کہ خدا کو رازی کرنے والا کام کرنا مین یہ فرائد و واجبات جو سب پہ برابر نافذ ہیں وہ سب نے کرنے ہیں اس کے بعد جو مدار ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ کون کس کام میں لگا ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رب کو راضی کیا ایک کو دوسرے راستے سے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے رب کو راضی کیا ترویجِ علم اور اس والے راستے سے حضرت ابو حریہ رضی اللہ عنہ نے کسی اور راستے سے حضرت 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 بلا لزیر رضی اللہ عنہ خدمت رسول اس میں ایک چیز کا بڑا زبادہ صاحب نے جملہ کار کہ فرض واجبات تو وہ تو سب کے لئے برابر ہے کیونکہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم عبادت نماز وغیرہ نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے بدلے ہم خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت خلق والے اور انسانیت کے نام لینے والے اس دھوکے کے اندر زیادہ پڑھے ہوتے ہیں یہ بھی تو نیکی ہے جو خدا نے فرض کیے ہیں وہ کم ہیں اور جو خدمت خلق اپنے طور پر سوچی ہے وہ بڑی ہے تو یہ اس کونسپٹ بڑیانی طور پر یہ بنتا ہے یہ جالت ہے مجھے صاحب کالز کی طرف چلتے ہیں یہ جو ہم مطالعے کی یا ذکر و اسکار کی بات کر رہے ہیں اب اگر کوئی شخص تلاوت کے قرآن کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اب تلاوت ہی تو کر رہا ہوں تو ساتھ میں کچھ سن بھی لیتا ہوں یعنی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی نات شریف سن لوں یا کوئی بیان بھی سن لوں تو وہ بیان بھی چلتا رہا ہے میں تلاوت بھی کر لوں یا دلالو خیراشہ نہیں پڑھ رہا ہوں ساتھ میں کچھ اور بھی سن لوں تو یہ سنتے ہوئے پڑھنا ٹھیک ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے یہ تو پھر کل کوئی نماز کے اندر بھی شروع کر دے گا کہ چلے تلاوت کی یا نات کی آواز بھی آتی رہے اور نماز بھی چلتی رہے بلکہ میں نے ایک بندے کو دیکھا بھی ہے زندگی میں کہ وہ کمرے میں آکے یعنی مدرسے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں تو وہ کمرے میں آکے نات شروع کرتے تھے اور ساتھ نماز شروع کر دیتے تھے تو میں نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ نماز بھی ہوتی رہتی یا نات بھی ہوتی رہتی یہ تو بالکل غلط ہے یہ نماز کے اپنے احکام ہیں بات یہ ہے کہ جو کام کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اس انداز میں ہے جو طریقہ خود رب نے سکھایا ہے نماز کے احکام جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ جب نماز شروع کی جائے تو پھر پوری توجہ نماز کی طرف پھر کسی بھی اور طرف توجہ کی اجازت نہیں ہے اب خارجی طور پر نات ہے یا تلاوت ہے یا کچھ بھی ہے نماز جو ہے نماز پڑھتے اسی کی طرف توجہ ہونی چاہیے قرآن پاک کا معاملہ نماز کی طرح ویسا تو نہیں ہے یعنی کہ نماز میں یہ حکم زیادہ تعقیدی ہے لیکن تلاوت کا معاملہ وہ بھی بزاتے خود ایسا یہ ہے کہ تلاوت سنتے ہوئے بھی پوری توجہ اور تلاوت کرتے ہوئے بھی اس کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے لہذا یہ کرنا کہ بھی تلاوت جو ہے وہ کرتے ہوئے ساتھ میں نات چلا لیں یا کچھ اور چیز سلا لیں تو یہ تلاوت کے آداب کے خلاف لیکن کوئی اور کتاب پڑھتے ہوئے ایسا کرتا ہے دیکھیں کتاب پڑھتے ہوئے کرنا اس کا دارمدار آ جاتا ہے اس بات پہ کہ کسی آدمی کا ذہن کس صورت میں زیادہ چلتا ہے جیسے ماد اللہ اللہ تعالیٰ خرم فرمائے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گانا سنتے ہوئے جو کام کرتے ہیں وہ بڑا دہ وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا بعض لوگا ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ کو یہاں دیکھ مرتبہ ترکی کے اندر وہ ڈرائیور نے جنہ وہ گانا چلا دیا استمبول میں تو میں آگے بیٹھا تھا فرنٹ پہ تو میں نے جیسے ہی اس کی جنہ وہ بند کیا نا گانا اس کا اس نے گاڑی روک دی تو میں نے کہا گاڑی کیوں روکی ہے تو اس نے کہا کیسے چلا ہوں آپ نے تو بند کر دیا اسے یعنی وہ اس کے ساتھ ایسا منٹلی اٹیچ تھا کہ اس کے بغیر اس کے لئے گاڑی چلانا مشکل تھا تو اب اچھا لیکن یہ وہ کام ہے کہ جو پیرلل دونوں ہو سکتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں توجہ چاہیے ہوتی ہے لیکن اگر ساتھ میں کچھ دوسرا بھی جنہ وہ اگر کچھ لیکن اکثر و بیشتر صورتوں میں مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ یا تو یہ نات کے عدب کے خلاف ہے یا یہ اس کام کے عدب کے خلاف ہے ایک آدمی اگر متعلق کر رہا ہے تو یہ علم دین کی صورت ہے علم دین کے وقت علم دین کی طرح توجہ ہونی چاہیے نات شریف بزات خود ایک بہت عظیم چیز ہے تو لہٰذا اس کی طرف توجہ اس کے اعتباس سے ہونی چاہیے کچھ چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ ڈرائیونگ کریں آپ نے نات چلا لی جی جی گھر میں کام کاج کرتے ہوئے نات شریف بھی چل رہی ہے تو اب ایک کانوں میں اللہ رسول کا نام آ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن متعلق کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو وہ تھوڑا سا ذرا وہ ہو جائے گا کہ یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے توجہ والا کام کالس دیجئے گے کالس شامل کرتے ہیں محمد نوازہ تاریر رحیم جارخان سے ذاتی تجربات پرورام چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے مفتی صاحب کو نگران شورا کو رکنے شورا کو عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے دینی تحریر میں آپ کی ذاتی کیا تجربات ہے نگرانے شورا کی بارگاہ میں عرض ہے دین کے معاملے میں کیا ہمیں ذاتی آپ کے تجربات ہے دین پر استقامت مل جائے نیکیوں پر استقامت ملے اس کے بارے میں آپ کے کیا تجربات ہے رکنے شورا کی بارگاہ میں عرض ہے مکہ اور مدینہ کے سفر میں کیا آپ کے ذاتی تجربات ہے اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیجئے رخلیسی ایک سوال پر پورا سلسلہ ہو جائے گا تینوں سے پوچھ لیا انہوں نے چلیں انشاءاللہ جواب دیتے ایک اور کال دیجئے گا حسن نظر عثمانیت تاریخ کناچسز کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلسلے کے انتظار پورے سال رہتا ہے ذاتی تجربات وہ ہمارے درمیان آج جکا ہے اور جس سلسلے میں مفتی قاسم صاحب نگران شورا حاج عبدالعبی بدتاری موجود اس سلسلے کی بات ہی الگ ہوتی ہے کوئی ایسا ذاتی تجربہ بتائیں کہ جو آپ کے ذہن سے بھولتا نہیں ہو اور وہ عید قربان کے حوالے سے ہو اور عید قربان کے دن کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کوئی ایسی بات پیش آئی ہو کہ جو ذہن سے جو ہے وہ نہیں نکلتی ہو سلسلے سی کو لے لیتے ہیں عید قربان کا کوئی ایسا تجربہ زندگی میں جو بھولتا نہ ہو تجربے میں تو واقعات دو طرح کے ہوتے ہیں حادثاتی واقعات ہوتے ہیں تجربہ اچھا بھی ہوتا ہے خوشگوار تجربہ بھی ہوتا ہے فیلحال کوئی ایسا واقعہ کہ جو بہت زیادہ ایسا خوشگوار ہو نہ خوشگوار بھی چلے گا نہ خوشگوار بھی ایسا کچھ ہوا نہیں عید کے دنوں میں میرے لیے حیرت انگیز واقعہ ہے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ عید کی دن ایسا اب آپ کے گھر پہ جہنا وہ قربانی تھی عید کی دن تو امیرہ لیسنت بھی تشریف فرماتے تو میں گیا تو اب ہوا یہ کہ وہ جب کھانا آیا تو اب عید کا دن ہے تو اس میں تو کھانا پھر جیسے کھایا جاتا ہے تو امیرہ لیسنت نے مجھے یاد پڑھتا ہے ایک یا دو بوٹیاں کھائی اور بس تو میں دیکھوں کہ اب آگے کیا کرنا ہے اب مزید کیا کرنا ہے تو میں نے پوچھا میں نے کہا بس تو فرمائے ہاں کافی ہے بس ٹھیک ہے اب عید سے پہلے جو ہے نا ایک آپس کے انڈسٹیننگ ہماری ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم نے ان تین دنوں میں ایک تو ہوتا ہے وزن بڑھنے نہیں دینا اور ایک ہوتا ہے کہ ہم نے کلو دو کلو کچھ بھی کر کے وزن نیچے لانا ہے عید کے دنوں میں عید کے دنوں میں کیوں سمجھ جب آپ اس طرح کا ٹارکٹ لیتے ہیں ناکہ وزن نیچے لانا ہے میکسیمم لیول ہی رہ جاتا ہے اور اگر لیول پر جاتے ہو نا ہم تقریباً دو تین دنوں میں دو تین دنوں میں کلو ڈیٹھ کلو دو کلو وزن نیچے لانے پر آج دعوت میں مرسد کیا ہونا ہے دیکھ لیں بردے نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا نا ٹینشن نال ہے آپ نے آپ نے گیپ بڑا دے دیا ہے مسلاہ نہیں ہے پہلے ہی سمجھا دیا انہوں نے بزن کم کرنا ہے اور پر دعوت بھی بلائے آپ سوچ لیں کونسا تجربہ ہونے والا ہے ہمارا نہیں وہ اس نے فرمایا دے نا دس منٹ ووک کم تیس منٹ کر لیں آپ ٹینشن نال لوں دیکھیں میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا آپ کو آپ بالکل ٹینشن نال لیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے تو چلے حیرت انگیز واقعہ قربانی کا مجھے ایک بڑا عجیب واقعہ یاد آگیا اور وہ واقعی بڑا حیرت انگیز ہے وہ قربانی سے ریلیٹڈ نہیں ہے مگر اونٹ سے ریلیٹڈ ہے ہوا یہ تھا ہم وہ خارہ در میں بسم اللہ مزد والی گلی میں ہم رہتے تھے بلڈنگ میں بہت چھوٹی عمر تھی میری اب اچھانا کی آدھ آگیا واقعہ اور اس کو کئی سالوں تک اس کو یاد بھی کرتے رہے اس کو بیزوز بھی تے رہے اس کی ایک ویڈیو بھی ہمارے پاس تھی اب تو شاید وہ نہیں ہے تو ہوا یہ تھا کہ ہماری بلڈنگ میں ہمارے کسی رشتہ دار کی شادی تھی اور ہم سب نے ہال میں جانا تھا یا برات میں جانا تھا تو ہمارے اس علاقے میں آپ کو پتا ہے سب ٹرانسپورٹ والے تھے جس کے اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن اونٹ گاڑی میں کافی ہوتی تھی اونٹ گاڑی ہمارے کافی کھڑیا بازار کی طرف اس پورے ایریا میں تو ان کا کوئی اونٹ ہو گیا پاغل اچھا اونٹ پاغل ہوتا کی اس اونٹ کو اٹھائیں وہ نہیں اٹھ سکا اچھا ہم سب نے برات میں جانا ہے پوری بیلڈنگ کے چارے لوگ ہمارے خاندان والے اس بیلڈنگ میں سب تیار اور اونٹ دروازے پر ہے اور وہ خطرناک آوازیں نکال رہا ہے اور جو حیرت اب بلیف کریں مفتی صاحب اتنی کوشش ہوئی پھر آخر تیہ یہ ہوا کہ اس اونٹ کو زبا کریں گے ہاں پر وہ اونٹ اسی دروازے پر زبا ہوا اور زبا ہونے کے بعد باقاعدہ بچوں کو اس طرح جس طرح پارسل نہیں کرتے لوگ کھڑے ہو گئے اور ایک ایک بچے کو اٹھا کر یعنی اس در سے اس اونٹ کے اوپر سے گزار کر یہاں رکھا گیا اور کس طرح باقی خواتین اور گھر کے افراد نکھ لے کیونکہ اس کو ابھی تو کٹنے میں تو بہت ٹائم لگنا تھا تو برحال اس طرح ہمارا یہ ٹرانسپورٹ ہوا اور ہم جو ہے وہ ہداوت میں گئے تو وہ جن کی شادی تھی ہم ان کو عرصے تک یاد دلاتے نے تمہاری وہی شادی تھی کہ دروازے میں اونٹ نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ جانا نہیں ہے چھوڑ کے یعنی بڑی پلاننگ تھی اس کی بہرحال تو یہ ہو جاتا ہے زندگی میں اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ لوگوں کا دماغ کام کرتا ہے اور چیزوں کو سولو کر لیتے ہیں وہ لوگ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ اتنا ان دن دن ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے ایسا کئی بات زندگی میں ہوتا ہے کہ ہمیں بازوں کا سولوشن نظر نہیں آ رہا ہوتا مگر کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو پینک ہونے کی بجائے اس کو سوٹ آؤٹ کرتے ہیں مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا یہ پینک ہونے کی وجہ سے ہم ایک بار آ رہے تھے گلگٹ سے اور گلگٹ سے اسلام آباد آ رہے تھے almost 30 years پرانی بات وہ جو public بس ہوتی ہے اس بس میں جو ہے وہ ہم بیٹھ گئے ہم بیٹھے تو راستے میں ایک بہت بڑا تودہ جو ہے نا وہ گرا اور اس نے کر دیا روڈ بلوک لینڈ سلائڈنگ ہوئی اچھا روڈ بلوک اور بارش شدید اور رات کا ٹائم اندھیرہ گھپ اللہ اکبر ساری رات ہم نے کہا ہم روڈ پہ رہیں گے کیا ہوگا تو میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ نکلے کچھ گاؤں سے بھی لوگ آئے اور کچھ بس والے نکلے انہوں نے باقیدہ کوئی گاؤں سے مال توڑ وغیرہ منگوایا اور اس بڑے اسے تودہ کو سب ملکہ توڑنے لگے میں بھی پیدل چلا گیا میں نے جا کے دیکھوں کیا ہوتا ہے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد اتنی جگہ انہوں نے نکالی اچھا اس سے پہلے انہوں نے سولیوشن کیا نکالا کہ انہوں نے سولیوشن نے نکالا کہ اس طرف توڑے کے اس طرف اس کمپنی کی جتری بسے تھی انہوں نے یہ والی کمپنی والے ہیں سب اپنا سامان اٹھائیں آپ ادھر سے لے جائیں اور ان کو کہا آپ سامان اٹھا کے یہاں آ جائیں وہ گاڑیاں ٹرن ہو گئی وہ اسلامباد چلے گئے اس بس والے کو لے کر یہ گل گل لے کر چلے گئے اچھا ہماری کمپنی کی بس ہی ادھر نہیں تھی کہ ہم بھی بس میں ٹرانسپر ہو جاتے لیکن بجے پتا چلا کہ کیا مائنڈ تھا ان لوگوں کا دماغ دیکھیں کہ فوراں سولیوشن نکالا اچھا پھر جو بسے رہ گئی تو انہوں نے اس کو توڑا اور اتنا راستہ بنا لیا کہ ایک ایک گاڑی نکل سکے تو میں نے کہا ہم تو بیٹھنے ہی بیٹھیں گے پہلے آپ گاڑی نکال لیں پھر اس کے بعد ہم پیدل آ جاتے ہیں تو ہماری گاڑی میں کچھ لوگ بچا رہے تھے سوئے ہوئی تھے وہ سوتے سوتے ان کو بس کو انہوں نے کراس کرایا ہم نے پیدل جا کے کراس کی اور پھر ہم جا کے بیٹھے لیکن میں نے اس پورے سسٹم میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ بھرستی بارش میں اس قدر پینک ماحول میں بھی کام میں لگے رہے انہوں نے راستہ بنایا تو یہ واقعی لوگوں کے اندر بڑی ہمت ہوتا ہے لوگ جو ہے نا ایک تقسیم ہے کچھ اپنی طاقت انرجی اور صلائیتیں یہ بڑا اچھا جو آپ کہہ کرتے ہیں پرابلم پر خرچ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی طاقت انرجی اور صلائیتیں پرابلم کے حل پر خرچ کرتے ہیں 100% ایسا ہی ہے انرجی ہمیشہ پرابلم کے حل کرنے پر خرچ کرنی چاہیے نہ کہ پرابلم پر خرچ کرنی چاہیے بندہ پرابلم پر سوچتا رہے اب کیا ہوا اب کیا ہوا اب کیا ہوا یہ ہوا کیوں اور آئندہ نہ ہو اس طرف اگر جائیں ہمارے گھر میں پھیلی بھی انرجی تھی ہمارے گھر میں کیچن میں مختی صاحب وہ گیس کی لیکیج کی وجہ سے آگ لگ گئی اور آگ لگی تو وہ جو چولے کے نیچے کا جسہ تھا جس میں وہ علماری بنی ہوتی ہے اس طرف پلاسٹک کے برطن تھے ہوئے ہوئے تو وہ جیسی منطق ہوا میری اممہ آن لائن کو غری کے رحمت فرمائے میری اممہ نے امیجیٹ آواز لگائی نیچے مین نیچے گیس کی مین چابی بند کر دو ٹائم لی امیجیٹ یعنی آپ سمجھے کہ یہ امیجیٹ آواز لگا دی اممہ نے حالانکہ عموماً گھر کی عورتیں گھبرا جاتی نہیں گھبرا جاتی لیکن اممہ نے نیچے گیس کی چابی بند کر دو تو نیچے گیس کی چابی اب سپلائی بند ہو گئی تو بند ہو گئی تو یہ جو امیجیٹ وہ ہوتا ہے کہ مین ہمیشہ حل کی طرف چلا جائے یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے بعض لوگوں کو وہ گھبراٹ میں وہ رہ جاتے ہیں اور ہونا یہ چاہیے ڈاکٹر کی عادت ہوتی ہے کہ مریض کے مرض میں نہیں اس کے علاج پر دھیان دیتے ہیں مرض کی وجہ ڈونڈتے ہیں اور وہ مریض کتنا ہی کر رہا رہا ہو کتنا ہی وہ بیچن ہو اگر وہ ڈاکٹر اس کی اس کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر مریض کا کیا بنے گا پھر اس میں ایک ہی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہے بعض وقت اس کو حل کم بلکل صحیح فرما اور اس کے رائٹ یا لیٹھ والے کو اس کا حل زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی سوچنے کی صلاحیتوں پر جو نا ایک پینک کا لوڈ ہوتا ہے بہت صحیح جائے گا تو چونکہ اس کا درد ختم نہیں ہو اور خاطر ہے گا وہ ایک پر ایک اور گولیک آیا گا جس کے اس کا رییکشن بڑھ سکتا ہے یا تب وہ ڈاکٹر جو ہوگا یا جس کو آتا ہوگا وہ اس کے درد کی وجہ سے اس کو مزید درد مبتلا نہیں کرے گا پتہ اتابات اور احمد کریں پتہ صبر کریں ہو جائے گا ہو جائے گا وہ بہت ڈاکٹر صاحب نہیں رہا جا رہا اب اس کی چیخنے پر ڈاکٹر کو دوسرا پین کلر نہیں دے دے گا دوسرا پین کلر دیا نا تو یہ کہیں اور پہنچ جائے گا درد کو لے گا تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہمیں یہ بڑی تجربے کی باری اور کعادت ہے نا کعادت کعادت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ کعادت پینک لیتی ہے پینک دیتی نہیں پینک لیتی ہے ہاں پینک لیتی ہے کہ کعادت ہمیشہ سامنے والے کو جو نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو یہ ریلیکس مورڈ میں رکھتی ہے اور وہ جیسے گھر کا بڑا ہوتا ہے والی صاحب ہوتا ہے والی صاحب کے بیچے کتنا پریشن کتنا ٹنشن ہوتا ہے کتنا درخت کی چھاؤں ہیں اوپر دھوپ لے لیتا ہے لیکن نیچے چھائے دے یہ کتی خوبصورت مثال دیا آپ نے تو یہ گھر کے جو بڑے ہوتے نا اویونوں لکائیات میں حضور کے ایک مزرگ بڑے پریشان تھے بہت پریشان تھے تو کسی نے ان کو کہا کہ اب اتنے پریشان ہیں تو گھر میں بات کر کے دیکھیں کہا گھر والوں کو بھائی میری پریشانی کا حل نہیں ہے اگر میں گھر میں بات کروں گا تو میرے سمیت وہ بھی پریشان ہو جائیں گے تو پریشانی میرے حد تک ہی صحیح ہے ماشاءاللہ تو جہاں بات ہم کریں ہی نا بعضوں کی عادت ہوتی ہے گھر کی باتیں کمپنی میں جا کر کریں گے جو ان کے بات حل نہیں ہے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ بالے دیا بڑے لوگ جو ہوتے بھائی بڑا ہے وہ گھر والوں کو پینک میں نہیں ڈالتے ایک اور بھی ایسا چیز سوچنے والی ہے جوان ہو جائے نا وہ اپنے بوڑے باباپ کو بھی پینک میں نہیں ڈالنا چاہیے اب آپ بڑے ہیں گھر کے اور آپ کے باباپ بوڑے ہیں آپ کسی پرابلم میں ان کو دعا کا بے شک کہہ دے لیکن ساری پرابلم نہ بتائیں کیونکہ ان کی ریتھ اڑ جائے گی مجھے ابھی کل پر سو ایک بندے نے بڑی خمال کی بات کی کہا میں بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں میں اپنے ابو کو نہیں بتاتا ان سے دعا ضرور لے لیتا ہوں لیکن اس بڑاپے میں وہ میرا مسئلہ نہیں کر سکیں کہ ان کی نیند اڑ جانی ہے تو یہ بھی بات سمجھ آئی اس میں تھوڑا سا آئیشہ دوں گا کہ بعض اوقات بیٹے کے پر حل نہیں ہوتا وہ والد صاحب کو یا بیٹی ماں کو ٹینشن میں ڈالنے کے لیے نہیں حل لینے کے لیے اگر مشورہ کر رہے تو سمجھ ٹائم ایسا ہوتا ہے والد جو حل دیتا ہے نا مفتی صاحب میں میں میٹر ڈسکس نہیں کر سکتا مگر ایک دفعہ اللہ میرے والد صاحب گھری کے رحمت فرمائے میں ماحول میں نہیں تھا مفتی صاحب اور ایک اے سی پریشانی میرے گھلے پڑی تھی اے سی پریشانی گھلے پڑی میں بیان نہیں کر سکتا یا رب ہوگا کیا اچھا پریشانی میں چیز تھی یا بطر باب سے کیسے بات کر رہے نا والد صاحب تو میرے بات کر کے والد صاحب سے بات کر لی اب کیا کرو میں ہوں کرا کرو حل میرے والد صاحب نے کہا چھڑی جائے چھوڑ دو چھوڑ دو تو گھر خرابی ہو جائے گی گھر بار ہو جائے گی بیٹا میں کیے رہو نا اسے مشورہ آگیا نا چھوڑ دو حل ہو جائے گا اب چھوڑے گا دیلی نہ کرے مسئلہ کا حل چھوڑنا خود مسئلہ کا حل تھا اب اس کو چھوڑ دو کچھ بھی نہیں ہوگا بیٹا بتا رہا صرف تم پریشان ہو رہے ہو تو اس حل پر مجھے زیادہ پریشانی ہو گئی تھی میں کہ یہ کیسا حل ہے لیکن میں نے الحمدللہ والد صاحب کے کہنے پر کہتا ہے آنکھ بند کر لی کہ ٹھیک اب حل ہے ہی نہیں کوئی آنکھ بند کر لی یہ ایک حل ہے مفتی صاحب ایک ہفتہ نہیں لگا ایک ہفتہ نہیں لگا مسئلہ ایسا حل ہوا میں نے کہا بیٹا مجھے پتا تھا باستہ ایسا سمجھ جاؤ گے پتا تھا اس کا حل ہی ہے چھوڑ دو اگنور کر دو کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں یہ باتوں کا والد یا بڑے یا تجربے کار خود امیر سنت سے میں نے چند دفعہ ایک تو دعائی بندہ کراتا ہے جسا بھی آپ نے کہا اب اس مسئلہ کا حل کیا حل بتاتے ہیں بزاہر یہ سا لگتا ہے کہ یہ حل ہے لیکن یہاں آنا بزاہر بھی یہ لگتا ہے کہ حل ہے صاحب عمیل سنت کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ میں فرق ہے کسی کے ساتھ اس کے صرف تجربات پر اعتماد ہوتا ہے لیکن ولایت سے اگر آپ گفتو کرو نا اس کے تجربات سمیت اس کے کلام پر بھی اعتماد ہوتا ہے اس کی نظر پر اعتماد ہوتا ہے فراسط جیسے فراسط وہ جو ٹرسٹ لیول ہے نا وہ کسی اور لیول پر ہوتا ہے وہ کہہ دیں گے تو ہو جائے گا پھر وہ چیزیں ایسی خوبصورت انداز سے ہو جاتے ہیں کہ مدینہ مدینہ ہو جاتے ہیں آج بھی نا دنیا کے آدھے مسئلوں کا حل یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں آج بھی یہی ہوتا ہے یعنی کہ بہت سے مسئلے صرف اس لیے مسئلہ ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو سر پہ سوار گیا ہوتا ہے اگر اسے آپ جہنا وہ توجہ دینا چھوڑ دیں تو پتا چلتا ہے یہ تو دنیا میں مسئلہ تھا ہی نہیں یا ہے ہی نہیں تو یہ ابھی بھی یہی ہوتا ہے وہ ساری چیزوں میں ٹینشن اٹھا کے گھومتے رہنا ٹینشن اٹھا کے گھومتے رہنا آپ سوچتے رہیں گے تو مسئلہ ہوتا رہے اگر نہیں سوچیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں ہمیرے سنت کو دیکھیں نا کہ جب وہ چند دفعہ یہ بن ارسی حامید کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو دوسری عید کو ایکسیڈنٹ ہوا دوسری عید تھی غالی بن ایکسیڈنٹ ہوا اب ہاتھ سے کئی کہ دو دن کے بعد میں یوں گمسم گمسم بیٹھا ہوا ہمیرے سنت ٹیبل پر صوفے پر بیٹھے ہوئے اور میں نیچے زمین پر گمسم بیٹھا ہوا ایک ہے نا وہ شفقت پدری اب بیٹھے بیٹھے نا آنکھ سے یوں آنسوں نکلتے تھے تو تو مجھے بھی آپ آئیں اگر ہی رہنے آپ اگر یوں رہو گے تو پھر کس سے ہوگا آپ ایک کام کرو آپ بیزی ہو جاؤ انشاءاللہ حمید آ جائے گا یہ دو جملے گئے آپ بیزی ہو جاؤ انشاءاللہ حمید آ جائے گا اور یوں کہہ کے جیسے کہ کہفیتی بھلا کر دیا کہ آپ بیزی ہو جائے میں بیزی ہو گیا بالکل بیزی ہو گیا اور میں نے کہا گر میں میں نے کہا آ جائے گا گھر پر کیauft时间 ہے وہ جو بیزی کیا نا یہی بڑی حکمت تھی کہ آپ ادھر سوچتے رہ گے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا بلکل ایک ایسا ہیڈن ایشو ہوتا ہے وہ حامد کی جو کنڈیشن تھی وہ برینجری تھی اور وہ کو آپریٹیبل نہیں تھی ہم حج پہ تھے نا اس وقت ہم حج پہ تھے مجھے یاد ہے مینہ کے اندر تھے آپریٹ نہیں ہو سکتا تھا وہ بےہوشی کے کیفیت تھی یہ اٹومیشن ریکووری پروسیجر ہوتا ہے کئی ایسی پروبلمز ہیں جس کا حل ہی انتظار ہوتا ہے وہ وقت گزرتا ہے میں آپ کو بتا اللہ پاک کی شان دیکھوں اس طرح کے مریضوں کی بےہوشی جو مریضوں کے حق میں کتنی بہتر ہے اگر یہ مریض بےہوش نہ ہو درد کی وجہ سے وہ جو مریض چلائے گا اللہ پاک خیر کرے بےہوش ہو جاتا ہے یہ بھی نعمت ہے آپریشن میں جو بےہوشی کی دوائی ایک طرح سے ایجادی میں کہت وہ نہ ہوتی تو یہ کارٹ پیٹ ساری کیسے ہوتی کتے بڑے بڑے ہوشی جاتے ہیں پہلے ہوتی ہوگی پہلے کے زمانے میں جو طبیب تھے وہ یہ نشاور کوئی چیز کھلاتے تھے بزرگوں کے جو واقعہ تھے وہ یہی تو ہیں کہ یہ نشاور چیز نہیں ہم نے استعمال کرنی یہ حرام ہے ہوش و حواس کے اندر ٹانگ کاٹنی یا ٹانگ گاڑ دو ہاتھ کاٹنی یا ہاتھ کاٹنی تو جن کے آپریشن ہوئے تو ان کے اسی طرح ہوئے اور درست کی ویسے کتنے انتقال بھی ہو جاتے ہوں گے ایک یاد آگیا حضرت فقہ سبا میں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب شہزادیں ہیں ان کا مجھے نام ذہن سے نکل گیا لیکن ان کا مدینہ منورہ میں ابھی بھی ایک ان کا وہ محال کہتے ہیں اس کو کہ یہ ابن زبیر کا محال ہے یہ ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے نہیں عبداللہ ابن زبیر تھے وہ دوسرا ہی ہے شاید مصب بن زبیر تھے اچھا خیر ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں لکھا یہ تھا کہ پوری زندگی ان کی تحجد قضا نہیں ہوئی پوری زوری زندگی ان کی تحجد قضا نہیں ہوئی سوائے اس رات کے جس رات ان کا آپریشن ہوا تھا اور ان کی ٹانگ کٹی گئی تھی تو اس میں بھی فجر نہیں چھوٹی تھی تحجد ان کی رہ گئی تھی اللہ اللہ اور ان کو طبیب نے کہا کہ بھئی آپ کو کوئی اس طرح کی چیز پینی پڑے گی نشاہ والی کہ جس سے آپ کو درد نہ ہو تو فرمایا کہ نہیں میں جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں استعمال کروں گا ایسے کٹ دو اللہ تو جب ان کی ٹانگ کٹی گئی تو وہ بھیوش ہو گئے اس بھیوشی کی وجہ سے تحجد ان کی قضا ہوئی اچھا پھر جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری جا ٹانگ لے کے آو جو ان کا جتنی بھی کٹی تھی تو ٹانگ کو انہوں نے پکڑ کے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں کبھی اس ٹانگ اس پاؤں کے ساتھ گناہ کی طرف نہیں گیا ہی 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 کیا بات ہے اللہ گواہ ہے کہ میں کبھی اس ٹانگ اس پاؤں کے ساتھ گناہ کی طرف نہیں گیا اللہ ان کے صدقے ہماری مقفل تو یہ ان کا ایسے نہیں گیا اور اس طرح کی آپریشن بھیوشی کا جواب یہ کہہ رہے تھے وہ جو دعوت اسلامی سے پہلے میں گیا تھا کسی جگہ پر پہاہر پر ہم چڑے تھے وہاں سے بہت ہی سامنے گی رہا تھا اترتے اترتے وہ سپیڈ تیز ہو گئی سپیڈ تیز ہو گئی نہ تو پاؤں رکنے کا نام نہ لے وہ جو گریبیٹی اور میں رکی نہ سکوں رکی نہ سکوں اچھا وہ دوست چو میرے نیچے کھڑے تھے وہ لے امران پکڑنے آ رہا ہے سامنے اتنا بڑا پتھر اتنا بڑا پتھر وہ تھا اور میں دورتا دورتا آ رہا ہوں پتھر میں دیکھ رہا ہوں روک نہیں پا رہا ہوں اور اب اتنی سپیڈ میں تھا کہ مجھے جمپ ہی لگانے پڑی میں پتھر کے اوپر سے گرا اور پتھروں میں جا کر گرا اور میرے یہاں سر ہٹ گیا اب سر پھڑ گا آپ نے جو بھی جو میرے کیفید ہوگی اب کہاں لے کے جائیں وہاں پاہڑوں پڑے ہوئے تھے وہاں پر کوئی ایک جیسے آرمی بغیرہ کی جو ہوتے ہیں جی جی کیمپ لگے ہوتے ہیں کلینک سراکھی جو ہوتے ہیں وہاں لے گئے اجی بھگیٹ بھے ہوش کرے ٹاکے لگا دیئے اور جو ٹاکے لگا دیئے ہوئے 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 تو میرے کو اس سے سمجھ پڑی یہ بھگیٹ سون کرے یہ جو عمل جراحات ہے چچنگ کرتے ہیں چچنگ کرتے ہیں اس کی جرد کی ارے واپ ہے آپ سوچویا کہ اسی جان نکلی ہوگی دیکھیں یہ پتا چلا کہ یہ جو نعمت ہے یہ یہ ایجاد بہت بڑی بہرحال بہت ساری چیزیں آپ نے آتے صاحبی کہنا تھا یا اللہ ان کے بجڑ میں اضافہ کر چلے جناب ایک تو کالز اور دی جائے گا موسیقی جزاک اللہ خیرہ کیا ہے چلیں بھائے نو ایکسپیرینچ اٹھال اچھا زبا بھی نہیں کیا زبا میں نے کیا الحمدللہ اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ زبا کے دوران جانور بھاگا ویسے ضرور ہمارا جانور ایک بار وہ بھی خرادر کے اریا میں وہ آسٹریلین بیل تھا تو وہ کیا وہ ہم گھمانے نکلے تو ہمیں تو لگا بڑا شریف سا ہے لیکن جانور ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اس کو آگیا کچھ جلال آگیا اب وہ بھاگا تو پھر تو ہم سب ایسے ہی تھی لٹک گئے اس کے پیچھے جتنی دیر پکڑ سکے رسی پکڑی پھر تو رسی بھی چھوٹ گئی اچھا اب ہم تو رہ گئے کہیں اور اب پورا محلہ بھاگا نا وہ تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں وہ ایسی شور مجھ جاتا ہے تو جتنا آپ بھاگے تو وہ بھاگے پتہ نہیں کتنی موٹر سائیکلیں اس نے گرائیں ہوں گی تو کتنی سائیکلیں گرائیں بندے بھی گرائیں جب اس کے بعد کسی اکل بند نے سمجھا ہے کہ بھاگنا چھوڑ دیں آپ سب رک جائیں تو پھر اکل بندوں نے سمجھا ہے وہ سعودی شرم گرے گا تو اس نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا ہمیں سب کو روک دیا اور انہوں نے کہا ہم سکوٹر پہ جاتے اس کے پیچھے اور وہ دور سکوٹر سلو سے چلاتے رہے وہ بھاگتا رہا بھاگتا رہا وہ تھکنا ہی تھا وہ کہیں جا کے اس نے جا کے کوئی گھانس ماس دیکھی تو وہاں جا کے وہ کھڑا ہو گیا یہ بھی قریب آہستہ اس تاگہ رسی پکڑی اور آپ اس کو لے آئے یوں ضرور ہوا تھا سکوٹر والے کہتے گئے ہوں گے ہم تمہاری پارٹی میں بہرحال اس کے علاوہ ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ وہ ہمیں واپس مل گیا اگلی کال دیجئے گا استاذ العرامہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتم العلیہ حاجی عبدالحبیب دامت برکاتم العلیہ اور ہر دل عزیز ہمارے پیارے نگران حاجی محمد عمران تاری صاحب دامت برکاتم العلیہ کو ذاتی تجربات سلسل میں دیکھ کر خوشی حاصل ہوئی آپ سے ملتجی ہوں آپ تینوں حضرات ایک بار پھر ساؤت افریقہ ایک ساتھ تشریف لائیے ہمیں برکتوں سے نوازی ہے مفتی قاسم صاحب اور حاجی عبدالحبیب صاحب حاجی نگران شورا صاحب کی بارگاہ میں ارزے ذاتی تجربات میں سے کس طرح خوباری کی خالے دعوت اسلامی کے لیے جمع کیے کرتے تھے جو کشوخ کے ساتھ اگر اس یاد داشت میں سے کچھ شیئر فرمائیں تو بڑی نوازش ہوگی جزاک اللہ خیرہ جی مذہر فرمائیے اسی دفعہ میرا خالی یہ سوال ہوا تھا ماشاءاللہ آپ موٹر سیکل پر راب خالے تو وہ زمانگی خالے جمع کرنا پیشن تھا الحمدللہ خالے جمع کرتے رہے جب تک کرتے رہے جب تک یہ سارے حفاظتی عبور کو دیگر حالات و معاملات نہیں تھے خالے جمع کرنا پیشن رہے بلکل ایسا ہی ہے الحمدللہ بہت خالے ہم نے بھی جمع کی اپنی موٹر سیکل پر بھی کی اپنی گاڑی کے ڈگی میں بھی کی اس کے بعد وہ گاڑی کی سرویس ہم کراتے تھے الحمدللہ فون کے ذریعے رابطے الحمدللہ تقریباً قربانی کی خالے اس پوری عمارت کی اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کو ملی الحمدللہ تو ہم نے وہاں پر اسٹرول بھی لگایا تھا اور وہ خالے بھی جمع کی مرسلہ آپ نے بھی کبھی خالے جمع کی خالے جمع کرتے تو اس دن تو یہ نموز کا مسئلہ بنا ہوتا تھا ہمارا کیوں بھئی یادہ سے مدینہ کی ہوئی آدھا پہ خالے بلکل جمع کی اور ذوق کو شوق سے جمع کی اور ہم سب کو کرنی چاہیے ہماری دعوت اسلامی اور اب بھی ما شاء اللہ طلبہ بڑی محبت کے ساتھ اور عاشقان رسول میں تو یہ کہوں گا کہ اتنی سخت گھرمی میں آپ نے یوکی خالد بھائی کا میسیج رکنشورہ کا جو میسیج آیا اب انہوں نے ویڈیوز بغیرہ دیکھیں کہ اسلام میں خالے جمع کر رہا تو بڑی انہوں نے میں گلٹی فیل کر رہا ہوں جو کہ میں بیٹ کر بطلب میں بس میری آئی ہوپ اپنی ویش زائر کی آتے سال میں اسلام بھائیوں کے ساتھ مل کر خالے جمع کر رہا اور ہمتت ہوتا ہے گھرمی اسپیشلی پنجاب میں جو گھرمی اف 49 لائک 49 جی جی ایک ہے فیل لائک فیل لائک 49 49 تک مفتی صاحب تیمپریچر جب پنجاب کے مختلف علاقوں میں گیا اور اسلامی بھائی تمام اسلامی بھائی جو خالے جمع کی اللہ پاک آپ سب کو سلام ریلی اپریشیٹ ریلی اپریشیٹ اللہ آپ سب کو خوش رکھے شادو آباد ہے کہ جس طرح گرمی میں اور عید کے دنوں میں آپ نے قربانیاں دیئے قربانی کے دنوں میں اللہ پاک آپ کو اس قربانی کا عجر عطا فرمائے اور اللہ پاک اس کے صدقے میں ہم سب کو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا قربانی کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت پڑو ستا فرمائے ماشاء جنہوں نے بھی کیسنا ہے بینوں نے اپنی کوشش کی اور جنہوں نے بھی قربانی کی کھالے دیئیں میں آپ سب کا شکریہ دا کرنا اللہ آپ سب کو رسک حلال میں آپ کے رسک حلال میں برکت بھی دے اور اللہ اپنی ذات کی سوا کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ یوں رہے کبھی یوں نہ ہو ماشاءاللہ پیارے حبیب کے سب کے ماشاءاللہ اس کا ثواب بھی ہے اس کا ثواب بھی ہے افضل العمالی احمدہ افضل العباداتی احمدہ کہ جو عمل جتنا زیادہ مشکت والا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ایک چھوڑ کر اپنے گھر کی خوشیاں چھوڑ کر اس گرمی میں قربانی کی خالے جمع کریں یہ گرمی میں لوگ اپنی جانور کی قربانی اپنا گوشت جہاں کٹ رہا تھا وہاں لوگوں کا کھڑا ہونا بیٹھنا مشکل ہو گیا اور یہ گوشت اپنا جانور کٹنے والے سائے میں چلے گئے میرا اسلام ہے کھڑا ہوائے وہاں پر کیار کھال نہ چلی ہے میں اگر سائے لے لوں گا تو یہ دعوت اسلامی جو اتنا سائے ہے اس کا کیا بنے گا کمال ہے کل بھی ہیں کچھ جن کے قربانی باقی ہے تو وہ بھی قربانی کی خالیں دعوت اسلامی کو دیں اور جن علاقوں میں باقی ہے مازمہ داران کل بھی کوشش ضرور فرمائیں ہم نے تھوڑی در پہلے گفتگو کی تھی کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے رکنے شولہ رفی بھائی کا میسج آیا وہ کہتے ہیں کہ شخصیات کے اثرات کے ساتھ ساتھ مقامات کا بھی اثر ہوتا ہے دس سے بارہ سال پہلے کراچی فیضانہ مدینہ آنا ہوا فیضانہ مدینہ میں ایک بینر لگا ہوا تھا جس پر یا کبیرو نماز کے بعد سات بار پڑھنے کی فضیلت لکھی ہوئی تھی الحمدللہ تب سے یہ پڑھنے کا میرا معمول ہے ایک بینر کی وجہ سے ایک ماحول کی وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ چیزیں بھی اثر انتاز ہو جاتے ہیں ایک زمانے میں کلام مشہور تھا ابھی تو کم سننے میں آیا لیکن ایک زمانے میں بہت پڑھا جاتا تھا سنت کی بہار آئی فیضانہ مدینہ میں فیشن کو حیاء آئی فیضانہ مدینہ میں یہ کلام مجھے یاد ہے میں فیصلہ باد فیضانہ مدینہ میں اس وقت پڑھتا تھا شاید حفظ کرتا تھا بڑا پرانا کلام ہے یہ تو اس میں یہ تھا کہ اتقاف میں بیٹھے ہوتے تھے تو جو اتقاف والوں کو ملنے آتے تھے تو وہ جیسے پینٹ شرٹ والے ہیں تو وہ بولتے تھے یار ہمیں شرم آ رہی ہے اندر سارے ماشاءاللہ داڑی والے امامے والے سندت والے لباس والے ہیں تو اس میں جاتے ہوئے میں شرم آتی ہے تو اس وقت پھر یہ کلام پڑھا جاتا تھا سندت کی بہار آئی فیضانہ مدینہ میں یہ ہے جگہ کا جو آپ فرما رہے ہیں انوائرمنٹ کا فرق وہ ماحول تھا مہتی صاحب جب یہ کلام فراغ ہے جی جی یعنی یہ فیضانہ مدینہ کے افتتہ پر یہ کلام پڑھا جا رہا تھا بہار آئی اور اس وقت جو شدید بارش تھی کراچی میں اور اسلام بھائی جس طرح بارشوں میں افتتہ تھا فیضانہ مدینہ عالمی مدینہ مرکز کا ہم بھی زیلی ہلکے سے آئے تھے گاڑی بسے بھر کر آئے تھے تو 93-94 کے آس پاس کی بار 92 92 کے آس پر 91 میں آخری اتقاف ہوئا ہے فیضانہ گلدار حدی مسجد میں اس میں میں نے اتقاف کیا تھا 91 نے اس میں میں دعوت اسلامی میں آیا 92 سے فیضانہ مدینہ میں اتقاف تھا تو اسی دوران یہ سمجھے کہ افتتہ ہوا ہے دعوت اسلامی کے عمل اس وقت یہ کلام جو پڑا جا رہا تھا جنون تھا قوم کا اچھا یہ پڑا جاتا تھا ایسا اس میں امامہ باندھے میں پڑا جاتا تھا ابھی ابھی فیضانہ مدینہ نابی ہو دنیا پہ فیضانہ مدینہ نابی ہو اسلامی کے سر بھی امامہ باندھے اسلام میں یہی کلامت ہے فیضانہ مدینہ میں سنت کی بہار وہ اتقاف کے دلوں میں امامہ ماشاءاللہ باندھنے والے زیادہ ہوتے تھے تو وہ حاجی شاہد جیسے باندھ رہے ہوتے تھے تو ساتھ میں پھر کلام چلنا ہوتا بڑا مزہ آتا تھا ماشاءاللہ کال دیجئے گا آپ حضرات سے یہ سوال کرنا تھا کہ کیا آیا جب مطالعہ کرتے ہوئے کیا آپ کو بھی کبھی نیند آئی ہے یا مطلب سستی چھا جاتی ہے کیسی اور کونسی ایسی کتاب پڑھ ہی جائے جس سے ذوق اور شک بڑھیں مطالعہ کرنے کا برائی کرم جو علی شاہد نیند آتی ہے پڑھتے ہوئے کیا کریں نیند تو آنا نیچرل ہے لیکن یہ ہے کہ نیند آنا یہ دیکھ لیں کہ وہ سستی کاہلی والی نیند آ رہی ہے یا وہ حقیقی نیند آ رہی ہے ایک آدمی رات کو دس بجے مطالعہ شروع کرے اور ایک بج جائے اور اس کے بعد اسے نیند آئے تو یعنی کہ یہ ایک بنتہ ہے نا کہ نیند آئے اور ایک یہ ہے کہ ادھر ایسے کتاب اٹھائی اور ساتھ ہی جھونکے شروع ہو گئے ابھی نیند سے ہی اٹھا ہے تھوڑے دیر پہلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا معاملہ کچھ اور ہے وہ معاملہ کیسے ختم ہو تو اس میں تھوڑی سی چیل قدمی کر لے تھوڑی سی چیل قدمی کر لے اور پھر دوبارہ نیند آئے تو وضو کر لے پھر دوبارہ نیند آئے تو تھوڑا سا بلند آوا سے کچھ پڑھ لے یعنی ریزیسٹ کرے تھوڑی سی مضاحمت کرے تھوڑی سی مضاحمت کرے تو طبیعت اور باڈی جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے یہ جو انیچرل سسٹم کے ساتھ جو نیند آتی ہے جو وقت نہیں نیند گیا تو اپنے تجربہ دی ہیں کہ وہ بیس منٹ سے آدھا گھنٹہ کم از کم نیند کے ساتھ ایک لڑائی کرنی پڑتی ہے وہ گراری ہوتی ہے اور آپ کو بس سنبھالنا ہوتا ہے یہ آدھا گھنٹہ بیس منٹ پچیس منٹ نیند کے ایسا لڑائی کرنی پڑتی ہے وہ بڑا وقت دوتا ہے اس میں یا تو بندہ بولنا شروع کر دے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی شروع کر دے امیلہ صدت کے اس میں ایک انداز بتاتا ہوں کہ جیسے کہ سوٹھی پیغامت وائس میسیجیز یہ اس طرح ووٹس اپ ہے نا تو آپ لکھتے ہیں لکھتے ہیں پڑتے ہیں تو لکھتے پڑتے پڑتے جب ایک وقت ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے جیسے کہ ہم نیند آنا شروع ہوئی ہے تو آپ اس کو چھوڑ کر اب آپ اس طرف آ جاتے ہیں بولنے والے کام پر اب یہ بولنے والے کام یہ پڑھنے یہ تھوڑی ایکٹیویٹی تدبیر ہے اس کو مطلب کی جو مصروفیت کا جو ماحول تھا موڈ آف اس کو کہتے کہ کیا کہیں گے یہ چینج کیا آپ نے جب چینج کیا تو آپ کی آٹومیٹیکلی نیند آگے پہ جو جاتی ہے کہیں چلے گئے پانی پی لیا یا اگر مفتی صاحب کے اس میں ایکسپیرینس ہو تو جیسے کہ آپ مطالعہ کریں تو مطالعہ کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس جیسے بھونے ہوئے چنے ہیں جی ایسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے یعنی ایسی چیز رکھی جائے کہ جو آپ کے کلوریس کو اور آپ کے فیٹ کو نہ بڑھائے یعنی کھانے کے لیے ایسی چیز رکھی جائے جو اگر آپ کی کلوریسٹرول کو بڑھائے گی اور آپ کی چیزیں پہ تو بیٹھے بیٹھے وہ چیزیں لوگ کھاتے ہیں کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ پہ لگے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ریسرچ یہ ہے کہ یہ زیادہ در اپنے ساب میں برگر پرنچ فرائز اور کالڈرنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں فاسٹ فور جنگ فوٹ رکھتے ہیں یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کام کے لیے یہ اتنا ان کا ویٹ گین کر لیتے ہیں کہ یہ پھر خود پریشان ہو جاتے ہیں تو مطالعہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں جیسے بھنے ہوئے چینے ہو گئے کچھ ممپھلی ٹائپ کی چیز ہو گئی ایسی کو چیزیں رکھ لی جائیں اور ہلکی ہلکی پھانک لی جائیں تو میرے خیال ہے کہ اس سے بھی نین میں میں اس سے پتہ کیا کرتا ہوتا ہوں میں جو ہے وہ مطالعہ کے وقت کچھ نہ کچھ اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھ لیتا ہوں اس کو میں نے نام دیا ہوا تھا کوت الا یموت یعنی نام مرنے والا سمجھ آ گیا پہلا برا جملہ سمجھ نہیں ہے کوت کہتے ہیں گزا کو اچھا گزا نام مرنے والا یعنی کہ اتنی گزا کہ جس کے کھانے سے بندہ کم اس کم زندہ رہے تو اصل استلاح تو ہے یعنی اتنا کم کھانا کہ بندہ اس سے زندہ رہے تو یہ تو بزرگا ندین کا وہ ہوتا تھا کہ بہت کلیل الغزا تھے تو ان کو فرماتے تھے کہ حضرت کوت الا یموت پہ جیتے تھے تو چونکہ ہماری زندگی تو ان چیزوں پہ ہے تو یہ کھاتے ہیں تو ہم جیتے ہیں نہ کھائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے تو میں نے ان کا اپنی اسطلاح میں ان کا نام رکھ تو کھاتے ہوئے پڑھتے ہوئے پوڑا سا کچھ کھا لیا مجھے ایک بزرگی نے فرمایا کہ میں نے ان سے عرص کیا کہ حضرت مطالعہ کرتے ہوئے تو بات کا نیند آجاتی ہے اس طرح تو انہوں نے فرمایا چنے رکھ لیا کرو تو میں نے چنے کے اندر کاجو ڈالے اس میں کشمش ڈالی اور اس میں وہ جو مکھانے ہوتے ہیں میٹھے وہ ڈالے تو بہت لذیذ تیسٹی قسم کا میں نے بنا کے تو میں نے ان کو دکھایا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا چنے کھانے کا تو میں نے بھی یہ چنوں کی ترکیب کی ہے فرمایا ارے نفس کوشی ہے نفس پروری ہے یہ صرف چنے ہو لیکن یہ بھارال چیز بہت فائدہ مند ہے کہ اگر چنے اور یہ کاجو اور یہ کشمش یہ چیزیں اگر یوں کھائی جائے تو یہ مکوی چیزیں ہیں یہ دماغ کو فائدہ دیتی ہیں تو نہیں افورڈ کر سکتا وہ کم اس کم پھر بنے ہوئے چنے رکھ لیں میرے خیال میں مکھانے اور چنے تو سارے افورڈ کر سکتے ہیں تبیہ تو کل شریف کے اوپر بھی ہوتے ہیں تو یہ سستے والا کام ہے یہ ہوئی جاتا ہے اس کے اپنے فوائد میں ہونے چنے جو تھا شکر کے پیشنٹس کے لیے بھی کہا جاتا ہے بھوک کے لیے کھالی جائے تو وہ نقصان نہیں کرتے الٹا فائدہ دیتے ہیں ایک دو کال دیتے ہیں پھر نگرانے شورہ سے ایک سوال بہنے کرنا ہے موجودہ مہنگائی کے حوالے سے لوگ یقیناً بہت پریشان ہیں تو کیا کوئی ایسا سولیوشن ہے مہنگائی کا مقابلہ کیسے کریں اپنا بجٹ کیسے بنائے اس میں کوئی مہنگائی دیجئے لوگ سمجھتے ہیں جب تک پیسے والے نہیں ہوں گے تو ہم اس مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو کیا کوئی اور وے بھی ہے جس کے ذریعے ہمیں سسٹم کو اچھا کر سکتے ہیں ایک دو کال دیجئے عبدالخالقہ تاریوہ کنٹ سے عرض کر رہا ہوں عبدالحبیب بھئی آپ کو مفتی قاسم صاحب کو حاج عمران صاحب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں اللہ پاک اگلے سال یہ حج کے دنوں میں آپ کو بھی اور مجھ گناہگار کو بھی بڑی عید مکہ پاک میں دیکھنا نصیب فرمائے پوچھنا یہ تھا کہ چھوٹی عید کے موقع پر رمضان شریف میں بھی آپ کی اتیات مہم کے سسلے میں کافی مصروفیات ہوتی ہیں تو بڑی عید میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی اور یہ بھی ارشادت فرمائی کہ آخری دفعہ کب جیسے بائیک پہ گھر گھر جا کر کھالے وغیرہ اٹھانے کا سسلہ ہوتا ہے تو یہ کب کیا اور یہ بھی ارشادت فرمائیے کہ کون کون سی ڈیشن آپ کو پسند ہے یہ تینہ سوالات میرے تینہ شخصیات سے تین سوال تین شخصیات سے نو سوال ہوگئے جی عید کے دنوں میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں جنام پہلے دن سب کے سامنے ہوتے قربانی کا سارا سسلہ ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد ہونے رہی ہوتے ہیں ہم لوگ رات کا اتنا کوئی نیند کا تو آرام اتنا ہوا نہیں ہوا ہوتا تو کچھ ہی دیر آرام ہو جاتا ہے تاکہ پھر تھوڑا ہم اس بار تو ایک دارہ بہت ہے میں نے دیکھا میرے لسولت ہم سارے گیارہ بارہ بچتے ہی ہمارے ہر سال بچتے ہیں تو اور پھر وہ ہوتا ہے کہ میرے سنت نے کھانا نہیں کھایا ہوا ہوتا وہ نقا ہاتھ و کمزوری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے قربانی کے جانور کی ایجی سے کہوں گا وہ مستحب پر عمل کرنے کی نیت سے تو خود دی مستحب پر عمل کر رہے ہو تو جو جب تک براہ بھی تدار کرنا پڑتا ہے کروا بھی رہے ہوتے ہیں اس میں نیت اچھی بنا کر بندہ کرے تو تکر سوا بھی ملے گا صحیح ہے وہ یہ کئی واقعی ظاہری طور پر کرتے ہیں یہ ہے یہ ہے اور پھر وہ اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر یہ آرام ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ شام کا جو کھانا ہوتا ہے کل بھی نشریہ تھی پھر وہ لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے پھر تھوڑی دیر آرام کے بعد پھر مصرفیہ شروع ہو جاتی ہے آج صبح تک آپ خالوں کی حوالے سے بھی ذمہ داران سے اور خالے جمعہ مجل سے آپ رابطے میں رہتے ہیں کیا ہوا کیسے ہوا صوبہ نگرانوں سے عراقین شورہ سے پورے پاکستان کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے پچھلے سال اجتماعی قربانی کبھی بڑا نیٹ ورک چل رہا ہے اجتماعی قربانی کیسے ہوئی کیا ہوئی کتنی ہوئی تو جو جو ذمہ داران میرا کام ہی ہے کہ میں ان سے کانٹیک میں رہوں اور جو ایک موٹیویشن ہے دعاوں کا سسلہ ہوتا ہے تو آج بھی صبح کتنے میرا خلم دس بجے صبح گھر واپس آئیں سو تے سو تے یارہ بج گئے کھانے میں کیا پسند ہے کھانے میں کھانے میں دیکھیں اب تک میں خود ہی ریسائٹ نہیں کر پائے ہوں کھانے میں کیا پسند ہے یہ صدی بات یہ مجھے خود کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے بندہ گئے گا ہر وقت کے لیے ایک الگ مزاج ہر وقت کے لیے ایک الگ آپ کے لیے ایک شوق اور ذوق کی بات ہوتی ہے کہ کبھی دال بہت پسند آ رہی ہوتی ہے کبھی سبزی پسند آ رہی کبھی گوشت بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا اب تک تو میں ہی فیسٹا نہیں کر سکا کہ گھر والوں کو نہیں پتا کہ مجھے سب سے پسندہ ریش میری گونسی ہے لیکن ایسا ہوتے ہیں لوگ جیسے کسی کو مثال کے طور پر برگر زیادہ پسند ہے کسی کو بریانی جو بہت زیادہ پسند ہے اگر ہم اس کو لینا یہ جو ایک جملہ کیسا ہے مجھے گھر کا کھانا پسند ہے اگر ہم یوں کہیں نا گھر کا کھانا دلچسپی زیادہ ہوتی ہے باہر کے کھانے میں ایک وقت تا باہر کے کھانے کی دلچسپی اپنی جگہ پڑتی لیکن نا باہر کے کھانے میں ہے کھاتے ہیں جب سائے آتا ہے بھی ہے کھاتے بھی ہیں ایسا نہیں کہ نہیں کھاتے پسند گھر کا کھانا زیادہ کرتا ہے گھر کا کھانا پسند ہو اور اگر گھر والے جیوں جیسے پوچھیں کہ کیا تو پھر ڈال چاول کی طرف دماغ زیادہ چلا جاتا ہے اس میں بھی لوگ کی ڈیلی ہوئی ہے آپ کو آپ عید کیسے گزری کیا مصروفیات رہی عید کا دن زیادہ تر تو مبارک بات دینے میں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے ایک تو جتنے بھی دوست وغیرہ ہیں ان کو دار و رفتہ کے جو ہمارے اسلام بھئیوں نے آپ فردن فردن نے دیکھا میں فردن فردن ہی کرتا ہوں یہ اجتماعی میسج جو ہے نا بہت وقت عجیب لگتا ہے اجتماعی کا تو یہ طرح مسئلہ نہیں ہوتا جیتنا فرورڈ کرنے والا میسج برا لگتا ہے بلکہ اس پر لکھا بھی آ جاتا ہے فرورڈ یعنی کہ ایک کو میسج کیا اس نے آگے مجھے کر دیا اس پر لکھا ہوا ہے مفتی صاحب آپ کو عید کی بہت بہت مبارک اور اس کو بھی جسے نہیں کیا تو انہوں نے اس نے یہی لکھا ہوا تھا اس کو پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ نہیں کر دیا ایسا پیسٹ کریں تب بھی کوئی اکل کی بات ہے اس کو فرورڈ کرتے ہیں یعنی کہ دیکھیں میسج کو آگے آپ فرورڈ کریں گے تو اس پر وہ دو ڈاٹ بنے آ جاتے ہیں فرورڈ لکھا آ جاتا ہے اور اگر آپ اس کو کوپی کر کے پیسٹ کریں گے تو کم بس کم اتنا دو ہو جائے گا کہ آپ نے ہی مجھے کیا کسی آپ کے بھی کسی چاہنے والے نے نہیں کیا تو اس لیے میری عادت تو یہی ہے کہ فردن فردن ہی میسج کرتا ہوں مبارک باد اور باقی جو ہے وہ عید کی نماز پڑھاتے ہیں نہیں عید کی نماز نہیں پڑھتا ہوں اس پر تو آپ پڑی ہے اور بڑی مزے کی پڑی ہے کیونکہ ہمارے گھر کے ساتھ جو مسجد ہے تو اس میں تین فلور تھے تینوں فل تھے تو چھتی باقی تھی اور نماز بھی چھ بچ کے ایک منٹ پہ تھی تو دوب اتنی نہیں تھی دوب نہیں شٹر تھا اوپر فین بھی لگے ہوئے تھے تازہ ہوا فین لگے ہوئے اتنا مزہ آئے آسد بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے کرمہ علیہ مفتی صاحب اللہ پاک نے اتنا کرم کیا میں نے دیکھا صبح دس گیارہ بجے کے آس پاس جہاں ہم تھے دوب کی وہ شدت جس کو کہتے ہیں ان ٹائمنگ میں نہیں پھر دوپیر کو دوب کی شدت کافی تھی کراچی کے اس جگہ کی بات کر رہا جہاں ہم تھے میں جب قربانی کے وقت ساڑھے سات بجے ایک جگہ کھڑا تھا نا تو وہاں ہوا چل رہی تھی ماشاء اللہ موسم اس سے اچھا تھا صحیح کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر تک تو موسم بڑھا کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا اچھا بیسے وہ جہاں کھانے میں جو بھی یعنی کہ لائٹ مزے کا ہو لائٹ سے مراد ہے کہ سپائسی نہ ہو نماز کے مرچ مسالہ کم ہو اور باقی جو بھی مزے دار ہو اس میں کوئی خاص چیز ایسی کچھ نہیں ہے ماشاء اللہ سلیں ایک سوال آپ سے بھی کرنا تھا وہ جو شروع میں سوال ہوا تھا کیا آپ کے لئے سب سے مشکل کیا ہے اور سب سے آسان کیا ہے آپ سے ہی تھا شروع سے بھی نہیں تھا میں نے آپ سے ہی کیا تھا چلیں آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں آپ کے لئے سب سے مشکل کیا ہے سب سے مشکل ظاہرے نیک بننا ہی مشکل ہے اور پھر آپ والی جوابے کے استقامت اللہ کہرے نیک بن جاؤں اور استقامت ظاہرے کسی بھی اچھے کام پر استقامت مشکل ہے اسلامی کے کام یوں آسان ہے کہ سب مل کے کر رہے ہوتے ہیں تو سپورٹ مل جاتی ہے اور آسان مجھے لگتا ہے کہ میرے لئے ٹریولنگ آسان ہے اور ٹریولنگ جو ہے وہ مجھے میں اس میں انجوائی بھی کافی کرتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا اتنا بھاری نہیں لگتا ٹریولنگ کر کے یہ میرے لئے آسان ہے عید کے لئے سوال ہوا تھا کہ عید الحمدللہ ہماری فیضان بسم اللہ مسجد دعوت اسلامی ایک شاندار مسجد ہے کینٹ سٹیشن کے قریب سیول لائنز میں ہمارے اس کے امام صاحب عمران مدری بھائی حج پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ عید کے نماز ہوا پڑھائیں تو میں نے وہاں فجر بھی الحمدللہ دا کی عید بھی پڑھائی اور اس کے بعد وہاں سب سے ملاقات ہوئی پھر قربانی کی خالوں کے لئے کچھ وقت دیا پھر حرام کیا کیونکہ دوپیر ٹرانسویشن میں آنا تھا کل دوپیر بھی ٹرانسویشن کی پھر کل رات بھی نگران شورا کے ساتھ سلسلے میں تھے آج دوپیر بھی ٹرانسویشن نوئی اور آج رات پھر حاضر ہو گیا ہوں تو میرا وقت زیادہ تر تو مدری چنل کے ساتھ گزرا ہے ویسے میرے لیے ایک مشکل کام جانا وہ یہ بھی ہے آپ کے جدول پر عمل کرنا جبھی جبھی آپ نے میرے ساتھ میرا خیالے سفر چھوڑ دیا ہے تو سفر کے اندر بھی جو ان کا جدول ہوتا ہے دیم مار ساڑھے چار والا آپ نے جو سوہ ہے تو سفر یہ جواب دیں گا آپ نے کہا آپ کے لئے سب سے مشکل کام کیا ہے تو یہ تاکہ کسی کام کو آرام آرام سے کرنا اور ایک دیمے انداز سے ٹھہر کر کرنا یہ واقعی میرے لیے بہت مشکل یہ مشکل ہے یہ عجیب مشکل ہے یہ خود پریشان ہے عبدالعبی امرائی چیز کو یہ ٹھہراؤ کے ساتھ بھاگم بھاگم بھاگ یہ خود پریشان نہیں ہو جاتی ہے یہ ہمیں کئیوں میں عادت ہوتی ہے جیسے ان کو اس مزاج یہ بھی ایک جنرل ڈسکشن ہے ہم میں سے بعضوں کے ایسی عادتوں کے ہم شکار ہوتے ہیں جن عادتوں سے ہم خود تنگ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں عادت سے تنگ ہیں بگر وہ عادت ہم نکال نہیں پا رہے ہوتے نا یہ سب سے مشکل ہو جاتا ہے یہ بزاتے خود سب سے مشکل کام یعنی دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے جیسے اگر آپ مختلف لوگوں کے جو جملے وغیرہ ہیں اس حوالے سے جیسے میرے ایک جملہ بڑا منصوب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف تھا لیکن میں کنفرم نہیں کرتا اسے تو اس میں یہ تھا کہ سب سے آسان کام ہے دوسرے پر تنقید کرنا اور سب سے مشکل کام ہے اپنی اصلاح کرنا تو یہ واقعی بڑا ایک خوبصورت بات ہے باتا چل بھی جاتا ہے کہ یہ پرابلم اس کو نکالنا ایک باتا ہے کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں اور آپ میں یہ پرابلم ہے آپ یہ ڈیسیجن نہیں لے پاتا فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یار میرے بارے میں یہ صحیح رائے قائم کر رہا ہے یا غلط رائے قائم کر رہا ہے لیکن جب آپ خود اپنے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں یار میرے اندر یہ پرابلم ہے اور یہ مجھے کوئی نابی کہے نا طب ہی جیسے مجھے میرا پتا ہے ان کو جیسے ان کا پتا ہے تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک پرابلم ہے اگر جو وہ گناہ بری عادت لگتے نہ بھی ہو لیکن وہ معاشرتی طور پر یا خود اس سے ذات کو بھی اور اپنے سراؤنڈنگ کو بھی کہیں نہ کہ کوئی نہ کوئی یہ نا ڈیمیجز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ تنیمت اس معاملے میں انزیٹی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار کیا کرو اس کا مگر وہ عادت نہیں چھوٹ پڑتی ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید انسان کی زندگی کے مشکل ترین کاموں میں سے کام ہے حدیث میں مارک ہے نا کہ یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو اس کو مان لو لیکن یہ سنو کہ اس کی فطرت بدل گئی یہ نہ مانو تو جو چیزیں جبلت نیچر کے اندر ہوتی ہیں ان کا بدلنا بڑا مشکل ہے ناممکن نہیں ہے بدل جاتی ہے بد اخلاق باخلاق بن جاتا ہے سخی بن جاتا ہے خوبصورت کتابیں اس کی وضاعت کی گئی انسان کے اندر مٹی تو ہے ہماری تخلیق میں مٹی تو ہے اب مٹی کی اقسام بیان ہوئی مٹی نرم ہے مٹی گرم ہے مٹی سرد ہے مٹی سخت ہے اور یہ مٹی کی جو یہ ہوتی ہیں اور وہ جو مٹی کی جو بھی بندے کے وجود میں مٹی کی مقدار ہے اس مقدار میں جس مٹی کا جو وصف ہے اس کا جتنا اس کے اندر زیادہ حصہ ہے نا یہ اس کا بنیادی نیچر ہے کین نوٹ بی چینج والا اور پھر وہ کہہ وہ اللہ پاکی شان ہے کہ وہ کچھ آدھر اس کی بنیاد یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو وجود مبارک بنایا گیا تھا وہ روح زمین کے مختلف جگہوں کی مٹی کو جمع کر کے بنایا گیا تھا جو پتلا بنا تھا جس میں روپ پھونکی گئی تھی تو اب وہ والا جو یعنی کہ ایک جینز ہیں اور جینٹی کی جو چیزیں ہیں وہ یوں ٹرانسفر ہوتے ہوئے جانب وہ آ رہی تو جس کی اندر جیسی چیز ہے اس کے اثرات ویسے ہی ہیں اچھا آپ جو پبلک ڈیڈنگ کرتا ہے نا یہ اس کے لئے بات کر رہا ہوں اس کو کچھ عرصے میں ریالائز ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا پرمننٹ نیچر ہے بہت مشکل اس کا چینج ہونا اور اس پر محنت کرنا بھی بعض وقت ویسٹیج آف ٹائم کے طور پر ہوتا ہے اب اس کی وہ اگر وہ کمزوری ہے خامی ہے برائی ہے اس کو وہ اگنور کریں اور اس کے اندر جو خوبی ہے نا اس کو اویل کر کے اس کی سکسے سے فائدہ اٹھا لیں ورنہ اکملیت کی تلاش تمہیں تنہا کر دے گی جب بندہ ایسا پرفیکشنیزم پرفیکشنیزم جنلے جاتا ہے نا کہ یار ایسا تو وہ کہیں بھی نہیں ملتا نہ بیوی کو شوہر میں ملتا ہے نہ شوہر کو بیوی ملتا ہے خامیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا چاہیے خامیوں کے ساتھ قبول کرو میں تو امید سنت کی بڑی عجزی والی دعا ہے بہت پر سرکار کی بارگاہ میں بھی اب یہ عرض کرتے ہیں اور دعا میں بھی چند دفعہ میں نے یہی سنا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کبھی کسی کو جیسے کہتے ہیں کہ میرا درخواست ہو کہتے ہیں حقا تمام تر خامیوں سمیت اپنے اس بوڑے غلام کو قبول فرما لے ایک تو یہ جملہ اور اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ تمام تر خامیوں سمیت مجھے قبول فرما لے تیرے اس بندے کو اور میری گناہوں میرے ماں یہ یقینا ایک پیرو مرشید کی عجزی ہے اور اپنے چاہنے والے اور ماننے والوں کے لئے میں اگر اجازت ہوں تو آپ میری سوال کی طرف آئیں مختی صاحب کے ساتھ ایک مختی صاحب شروع کا جو ہمارا موضوع تھا صحبت اب کتابوں میں تو ہے آج اس دور میں جو چودہ سو پینتالیس سنیجری چل رہا ہے بڑا پرفتن دور ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی ہم اپنی اصلاح کے لئے بزرگوں کا دامن اولیاء کرام کا دامن ہمارے اصلاف کا دامن تھام کر رکھیں تو ان بزرگوں کے ذریعے ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں آسانی رہنمائی اور ہدایت کیا زیادہ موقع ملتا ہے کیا اس طرف ہماری کہیں اس در رہنمائی کرتا ہے اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں اصلاف قرآن پاک کی آیت واضح ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ساتھ ہونا جو ہے وہ دو طرح ہے ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے حکمی حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ فیزیکلی آپ ان کے ساتھ ہیں اور حکمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنے عمل کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہیں تو جسے حقیقی معیت اور صحبت نصیب ہے اس کے لیے آلہ درجے کی فضیلت ہے جیسے صحابہ اکرام علیہ مردوان تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقی معیت انہیں نصیب ہوئی تو مرتبہ صحابیت میں ملا اور اس صحبت حقیقی کی جو برکات اور اثرات تھے وہ صحابہ اکرام کے اندر نظر آتے ہیں ان کی زندگیوں کی جو بیوٹی ہے اور جو کمال ہے اس میں وہ نظر آتے ہیں اچھا اور جسے حقیقی صحبت نہیں ہے تو اس کے لیے حکمی صحبت ہے حکمی صحبت کے کئی طریقے ہیں وہ کیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے حالات زندگی کو پڑھتے رہنا دوسرا ہے اس کے ملفوزات کو سننا پڑھنا تیسری بات ہوتی ہے کہ اپنے عمل کو اس کی طرح رکھنے کی کوشش کرنا چوتھا ہوتا ہے کہ اپنے تصور میں اسے رکھنا یہ بھی حکمی صحبت کے اندر آتا ہے میں کل ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایک پنجابی اشعار میں تصوف کی کتاب تھی بڑے خوبصورت کتاب تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ پیرو مرشید کی صحبت اختیار کرو حقیقتن یا حکمن پھر فرمایا کہ حقیقتن تو یہ ہے کہ ان کا حقیقی قربی آپ کو مل جائے آپ ان کے سامنے بل مشافہ بیٹھ سکیں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنے تصور میں اپنے مرشید کو رکھو کہ تصور میں مرشید کو رکھو گے تو ان کی زندگی ان کا انداز ان کا اخلاق ان کی صیرت ان کا لائف سٹائل ان کی باتیں یہ بھی تمہارے اندر جانا وہ چلتی رہیں گی آپ کسی کی صورت ذہن میں رکھتے ہیں تو جیسا بندہ ہے اس کے متعلقات بھی جیسے ذہن میں آتے ہی ہیں تو جب آپ پیرو مرشید کو ذہن میں رکھیں گے تو اب کیا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں آپ کے اندر اسی کے مطابق چلتی رہیں گے یہ بھی حکمی صحبت کی صورت پھر ایک مرتبہ میں نے کتاب میں جیسے ایک لفظ ہے تصور شیخ تصور شیخ کی بڑے خوبصورت جینا وہ اس کی وہ ہے ڈیفینیشنز ہیں جیسے تصور شیخ کا ایک تو طریقہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں صوفیہ اکرام نے کہ بھئی آپ جا وہ یوں بیٹھ جائیں کہ شیخ مرشد آپ کے سامنے ہیں اور ان کے قلب سے فیض فیضان جائے وہ آپ کے قلب میں آ رہا ہے یہ بھی ایک تصور شیخ کی صورت دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ اگر اس وقت میری جگہ میرے شیخ ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں میں جو عمل کرنے لگا ہوں میں نماز پڑھنے لگا ہوں اگر یہ میرے مرشد نماز پڑھتے تو یہ نماز کیسی پڑھتے ہیں میرا اس وقت کا جو رویہ ہے کسی کے ساتھ جو گفتگو ہے جو معاملہ ہے اگر میری جگہ میرے شیخ اور مرشد ہوتے تو وہ اس کو کیسے ہنڈل کرتے تو انہوں نے فرمایا کہ تصور شیخ کی یہ بڑی عالی صورت ہے اس میں خود انسان کے دل و دماغ سے بھی اس کو حل مل جاتے اور فیضان الہی سے مرشد کی طرف سے اس کو فیضان بھی مل جاتا ہے اور اس سے بھی اس کو مسائل کے حل مل جاتے ہیں صدیق اکبر کی مثال دیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل زائری فرمانے کے بعد جو معاملات آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ سوچ سامنے آئے کہ اگر میرے آقا بظاہر ہوتے تو آپ کیا فیصلہ فرما دیں اس سوچ نے مجھے لگتا ہے کہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی خوب رہنمائی فرمائی اسی کی ایک دوسری ٹرم اتباع سنت ہوتی ہے نا صحیح یعنی کہ اتباع سنت کیا ہے کہ جو سنت میں کیا گیا اس کو فالو کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی عباق علیہ السلام نے کیا ہے وہ کرنا ہے تو اتباع سنت کہلیں یا آپ اسے تھوڑی سی ایک صوفیانہ ٹرم کے اندر درہ تصور شیخ والے الفاظ میں لے ہیں معرفت میں نے امریکہ کے ایک صدر کے بارے میں پڑھا کہ اس نے جو اسے پہلے صدر تھا وہ امریکہ کی تاریخ کے کامیاب ترین پریزیڈنٹس میں سے تھا تو اس نے اس کی تصویر سامنے لگائی ہوئی تھی اس کو جب کوئی مسئلہ آتا تو وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے تو وہ اس تصویر کو دیکھتا کہ اگر میری جگہ یہ ہوتا تو یہ کیا کرتا اگر میری جگہ یہ ہوتا تو کیا کرتا تو جب وہ اس اندار میں دیکھتا تو اس کی سوچ اس کی سوچ کو فالو کرتی کہ یار یہ کیسے سوچتا تھا اور یہ کیسے سولوشن نکالتا تھا اور اس کو حل سمجھ آ جاتا آپ کو یاد ہے چند دفعہ ہماری اس موضوع پر بات ہوتی تھی ذمہ داران کے ساتھ کہ جب مجھے کوئی سوال کرتا ہے تنظیمی طور پر ایک نئی چیز آ جاتی ہے سامنے اور موقع نہیں ہوتا کہ میں امیر سنت سے کوئی موقع ہو اور اسی حاجت و ضرورتوں کے میں مشورہ کروں اس پر یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر امیر سنت سے یہ سوال کیا جائے امیر سنت کا کیا جواب دیں گے اسی کے مطابع جواب دے پاتے ہیں اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو مشاہدہ آپ کا اس میں کہیں غلط ہی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے کہ وہ کلکولیشن غلط ہو جائے لیکن عمومی طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کیونکہ آپ کوئی معارفت ملی ہوئی ہوتا ہے نورمل لائف میں آپ اپنی سوچ کو جتنا اپنے مرشید کے ساتھ الائن رکھیں گے بہت خوبصورت بات کی ٹھیک ہے نورمل لائف کے اندر تو کسی خاص موقع کے اوپر بھی وہ جو آپ کی الائنمنٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر بھی فائدہ دے گی یعنی یوں کہ ایک بندے نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں اور کسی موقع کے اوپر آکے یکدم بولے کہ میں ایسا گرنوں تو پھر وہ سبسا بھی آ سکتا ہے اس کی اپنی بھی اس میں ذہن و قلب جو ہے نا ہر وقت مرشید کے ساتھ موو کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ وہ نہیں وہ سسٹم کے ساتھ گراریوں کے ساتھ سسٹم ہوتا ہے کہ جیسے یوں چل رہی ہوتی تو تو اس کے ساتھ وہ بھی چل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیجمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ چل رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی چل رہی ہے تو آپ اپنی پرسناد لائف میں فیملی میں یہ کیا سوچیں گے یہ احسا ہونا یہ احسا نہیں ہونا چاہیے میں اپنے گھر میں ایک لائٹ لگانے کی سوچ رہا تھا مقدس لائٹ تھی تو میں ایک لائٹ لگانے کا سوچ رہا تھا میں جہاں لائٹ میں لگا تو لو یوں تو مجھے بہت اچھا لگا minorities مجھے سا لگ رہا ہے کہ شاید امیر سنت کے اس معاملے میں کہیں نہیں کوئی کوئی اشکال ہوگا اور اگر میں لگا لوں گا مقدس ٹائپ کی ایک چیز تھی میں لگا لوں گا تو بھی بعد میں کہاں امیر سنت کہیں گے کہ ایر یوں تو پھر میں امیر سنت کو میں نے پہلے دکھا دے وہی سیم جو مجھے سا لگتا تھا امیر سنت کو اشکال آئے گا وہی باپا نے حضرت صاحب نے اشکال وارد کیا میں لگتا تھا کہ یہ ہوگا اس لئے میں اب یہ نہیں لگا رہا ہوں بعض وقت قدم کے نشان ہو جانا یا یوں نظر آ جانا تو وہ ایک اپروچ ہوتی ہے بزرگوں کی کہ پھر وہ اس لیول کی اپروچ ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں اس لیول میں جا کے ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے مرشد کریم کے ساتھ اچھی محمد عطا فرما اور بڑوں کا فیضان نصیف فرما سوال ایک میں نے فروٹ تو کر دیا تھا اب اس کی جواب کی طرف آتے ہیں موجودہ دور مہنگائی کا دور ہے لوگوں کا بجٹ پورا نہیں ہو رہا ہے اس پہ اگر آپ ہمیں گائیڈ لائن دے سکیں دیکھیں اس پر جو پوائنٹس وائز تاکہ یہ کم وقت میں شاید زیادہ میٹر دے دیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیسیک نیٹس جو بنیادی ضرورت ہیں ان کے لسٹ بنا لیں یہ اچھا یہ بنیادی ضرورت دو ہے آپ کی ذاتی بنیادی ضرورت آپ کی گھرے لو بنیادی ضرورت اور آپ کی سوشل لائف کی بنیادی ضرورت چھیک ہے تین کیٹیگریز بن گئی تین کیٹیگریز کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے لئے ضرورت ہیں اب وہ بنیادی ضرورت ہے بنیادی ضرورت ہے بیسیک نیٹس جس کو کہتے ہیں جو نیسیسری کے طور پر آج کل ہم نے ایک نئی ٹم دیئے کہ اب لگزری بھی نیسیسری ہو چکی ہے تو یہ بات ہوگا اس میں نفس کی شرارت بھی ہوتی ہے ہوئی کئی ہیں لیکن وہ اس طرح کی نیسیسری نہیں ہے کہ جس کے لئے متبندے کا ضروری جس کے لئے ہاں ضروری اس کی لسٹ بنائیں جب آپ اس کی لسٹ بنائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی کئی چیزیں منس ہو جائیں گے اب یہ آن لائن یہ میں مشورہ دے رہا ہوں ہو سکے تو آن لائن پرچیزن کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب کسی شاپ میں یا کسی سٹور میں جاتے ہیں کچھ وار بھی لی آتے ہیں تو دو کی جگہ بچ چار چیزیں اٹھا دیں اچھا پھر اسٹور کا جو ایک جو کہ بندیس ایک سسٹم ہے جو آپ کی بیسک نیٹ کی چیز ہے نا مفی صاحب اسٹور میں سب سے آخر میں رکھی ہوئی ہوں گی اور جب آپ یہ کروز کرتے ہوئے جائیں گے نا چونکہ اب ٹرولی لے کر جا رہے ہوتے ہیں تب آپ کاؤنٹر پر آئیں گے نا کاؤنٹر پر آئیں گے تو آپ کی پانچ ہزار کی پرچیزنگ جو تھی گھر کی ضرورت کی کیچن پرچیزنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی آٹومیٹیکلی پچیس یا تیس ہزار تک پہنچ چکی ہوتی ہے اچھا اب آپ یہ نہیں بھی عام دکان میں بھی جا رہے نا تب بھی دو چیزیں آپ زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آن لائن آ جاتا ہو تمام شریعت اقاضوں کے ساتھ تو میرا کہلے آن لائن وہی جو چیز منگا ہی نا کوئی آگئی اور سائد یہ آپ کے دو پیسے بچا لیتی ہے تو ایک تو یہ کر لیا جائے پھر اپنی جو آن لائن ہی تو کئی جگہ پر یہ فیسلیٹی بھی آپ فون کر کے بھی منگوا سکتے ہیں سٹور والوں کو فون کب سے پہلے یہ ہو کہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے پر آپ ایک دو مہین آ دے کہ اس میں اپنی نفس کو اور اپنی گھر والوں کو اعتماد میں نفس مانا پر گھر والے اعتماد میں کیونکہ یہ تقریب اور ان کے ساتھ زیادہ ہے کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں کم آمدنی والے میں جس میں میں پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار تک ایک اگر بات کروں تو ان کے لئے زیادہ ایشوز ہیں کہ ان کے لئے سروائیول اتنا آسان اب رہا نہیں اور اب میرا خیر ہے شنائے کہ زیادہ مہنگائے برسکتے ہیں تو ایک تو یہ کہلیں پھر دوسرا یہ کہ یہ جب ہو جائے تو پھر گھر والے سب کمپرومائس کر کے ایک وقت اس طرح گزاریں کھانا جتنا ہو سکے نہ مل کر کھائیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہے اور جب مل کر کھاتے ہیں تو اللہ پاہ ان کے رحمت کی نظر ڈالتا ہے رحمت کی نظر فرماتا ہے اور ایک کا کھانا دو کو دو کا کھانا تین کو کفائیت کر جاتا ہے اب گھروں میں یہ رجان کم ہوتا ہے پہلے ایک ساتھ کھاتے تھے لنچ ٹائم بریک فاسٹ ٹائم ڈینر ٹائم سب ہوتا تھا اور تو اس میں بھی بے پردگی نہ ہو مل کر کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کھانے میں برکت ہے نظر نہ ہے تو مجھے کہیے محبت بھی بڑھتی ہے بائنڈنگ بھی بڑھ جاتی ہے ہانا نہیں طریقے کہا رہے ہیں ہماری شریعت و دین کی خوبصورت تعلیمات اس میں موجود ہیں پھر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دولیں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دویں جس کو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دولیں فقر دور کرتے ہیں اس سے فقر فاقع بھی نہیں ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لئے آپ کو کوئی ایکسٹر ایکفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہاتھ تو دونا ہی ہے سنت کے مطابق ہاتھ دولیں کھانا کھانے کے بعد سنت کے مطابق ہاتھ دولیں تو انشاءاللہ آپ کی کھانے میں رسک میں اللہ پاک نے چاہتا آپ کو برکت نصیب ہوگی جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ شریف پر کے گھر میں داخل تو ہونا چاہیے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کریں اور ایک پر سور اخلاص پڑھ لیں آپ کر کے دیں یعنی میں اس وجہ آپ سے گفتو کر رہا ہوں کچھ ریسرچ ہے کچھ مشاہدہ ہے اور کچھ تجربہ ہے یہ سب کے ملا کر میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں گھر والوں کو جا کے سلام کریں گھر والوں کو سلام کریں اور سور اخلاص پڑھیں بس سور اخلاص پڑھیں اور اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو بارگاہ رسال میں سلام عرض کر دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ کا رس کھلے گا کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اس کا آج آپ تجربہ کر کے دیں کہ ایک مہینے کے بعد مجھے کھول کر کے بتا دیئے انشاءاللہ تھا اللہ پاک نے چاہتا ہو پھر امیر سنت کی ایک دعا کی چلو میں ساتھ ساتھ بھی یاد دھائے گھر والوں کو سلام کریں گھر والے سلام سن لیں اچھا گھر والے باتوں کا جواب دینے میں سستی کر جاتے تو ان کو نیکی کی دعوت ہے میں نے آپ کو سلام کیا ہے اتنی آواز سے جواب دیں کہ میرے اپنے کان سن لیں یہ کہنے پھر امیر سنت کی جو دعا ہے نا وہ آپ لے لیں اب اس کو پوزیٹیو لیجئے گا ناظرین بھی امیر سنت نے فرما ایک دفعہ وہ لنگرے رضویہ کی بات چلی تھی دعوت اسلامی کا جو کھلاتے ہیں ہم لوگوں ساپ پیسے ہوتے امیر سنت نے ایک دفعہ دعا دی تھی کہ یا اللہ جو لنگرے رضویہ میں جو اپنا حصہ ملا رہے ہیں نہ ان کی جیب کھالی ہو نہ تجوری کھالی ہو اسی دعا دی تھی امیر سنت نے مفتی صاحب کا یاد ہوگا ہم لوگ ہولینڈ میں تھے میں نے یہ دعا بیان کی دی ہولینڈ میں ہمارا تربیت اجتماع جاری تھا اس میں وہاں میں آپ کے ساتھ نہیں تھا ہولینڈ گیا نہیں آج تک ہم تھے جرمنی گئے تھے ہم کسی شہر میں تھے ہم تربیت اجتماع تھا اور آپ نے باقاعدہ اچھی خاصی رقم نکال کر مجھے صاحب ہیں مجھے یاد ہے مفتی صاحب نے نکال کر دی تھی تو وہ کسی ایک شہر میں تھے ہم خیر ایک تو یہ ہو صلح رحمی کریں رزق میں برکت عمر میں برکت تو بری موت سے نجات بری موت سے بچت کی صورت ہے اچھا اب یہ سب ہوا کچھ روحانی چیزیں بھی میں نے ارز کر دی عبدالحبی بھائی محنت کریں لوگ محنت نہیں کر رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جو محنتی لوگ ہیں جیسے ہمارے مدنی اللہ پاک ان کو اور اللہ امین میں قصرت گرے محنت کرتے ہیں انہوں نے اپنی تدریس بھی لی ہے انہوں نے امامت بھی لی ہے اور آن لائن پڑھانے کا بھی یہ کام کر لے دیں جو اچھا فیل دیکھئے انہوں نے فیل اپنی اندھی چھوڑی کہ یہ کوئی دنیا کمانے کے لئے دنیا کی طرف نہیں رزق کمانے کے لئے دنیا کی کھا کر چھانے کے لئے بازاروں میں نہیں چلے گئے انہوں نے ممبر و محراب کو سنبھالا اور انہوں نے قرآن و حدیث جس پہ ان کا پروفیشن تھے سات آٹھ دس سال انہوں نے اس پر مہارت دیئے تو یہ ان کا ہنر ہے یہ ان کا پروفیشن ہے اور یہ اس کے پروفیشنل ہیں کیا تو آج ہم دیکھیں کہ یہ عام عام لوگوں کے مقابلے میں ان کی آمدنیا بہت اچھی ہیں کوئی ستر ہزار لاکھ سوال لاکھ تک چلا جاتا ہے پھر ان کی صلاحیتیں اچھی ہوتی ہیں انہوں نے اپنی امامت کے طور پر قیرات کے طور پر تدریس کے طور پر چیزوں کو اتنا اپگریڈ کیا ہوتا ہے بہتر کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لوگ ان کو ما شاء اللہ اس معاملے کی خدمت کرتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ سوتے پڑے رہے نا اب جیسے عام مسلمانہ میں سن رہے ہیں تو پھر اور کوئی ایسا کام کر کے محنت کریں اپنی سکل دیور اچھا لوگ کیا کرتے ہیں لوگ اسکیل بڑھانے پر محنت کر رہے ہیں یا ہماری اسکیل بڑھا دی جائے اسکیل دس پرسن پہوارہ پرسن آپ کی اسکیل میں اضافہ ہوگا نیچرل گروت جس کو کہتے ہیں آپ اگر آپ اس مہنگائے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی اسکیل بڑھائیں آپ نے ایک بڑی پیاری بات مشکل دنوں ترویتی استعمال میں فرمائی تھی کہ اگر آپ کے پاس پچاس ہزار روپے ہیں پچاس ہزار روپے سے کیا کام شروع کریں گے آپ نے فرمایا پچاس ہزار اپنی ذات پر لگا دو تم پانچ لاکے ہو جاؤ گے پچاس ہزار روپے کہیں بھی اور انویسٹ پر کریں گے پچاس ہزار روپے تو دو بلٹ بھی نہیں لگے گی زمین پی جائے گی اتنی پیاسی ہے اپنی ذات پر انویسٹ کریں انویسٹ کریں آپ پچاس لاکے بن جائیں گے اب اپنا ہنر برا دیں اپنے ہنر پر خرچ کریں اور ایک اور بات جو اس معاملے میں میں ارز کروں گا جاؤ پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے کام پر دھیان دیں اب ساری قوم بولے مجھے جاؤ ملے اب جاؤ اتنی ہیں نہیں دنیا میں بھی اتنی جاؤ پس نہیں ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا انویسٹمنٹ نہیں کہ اپنا بدنس کر سکو تو آپ سرویس کی طرف جائیں سرویس بیسٹ اس وقت ارننگ وے ہے بیسٹ آپ سرویس دیں ہنر سکھیں ہم نے یہاں پر روشنی پروگرام کے ادھر کئی ہنر بتائے بلکہ ہم نے نابینا اسلام بھائیوں کو معذور اسلام بھائیوں کو لالا کے دکھائے دیکھو ہے یہ ہنر کی وجہ سے یہ لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو ایک تو یہ چیز کر لی جائے پھر مفتی صاحب میں اس طرف آؤں گا میں مفتی صاحب سے تھوڑا سے اس پر رہنمائی لوں گا امیر بنے کا آج دو ذہن دیئے امیر بنے یا امیر بنائیں اور امیر بننے پر دیا امیریں بدری کافلہ یا مالدار بننے مالدار بننے کی سوچو اب مفتی صاحب ہر کو تو مالدار بنتا نہیں ہے میں وہ سور شورا یہ آیت نمبر ستائیس یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک سب کا عریض کشادہ کر دے اس کے تحت میں پڑھ رہا تھا آپ پی سرات و جنان کے اندر یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے مالدار ہو جائیں بلکہ یہ فرمایا کہ اگر ایسا ہوگا تو زمین میں فساد برپا ہو جائے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کا رزق کشادہ فرما دے تو وہ زمین میں بغاوت کر دیں گے اب بتائیے اب یہ تو مان لیں کہ ہر کوئی پیسے والا مالدار بن نہیں سکتا تو اب یہ اگر تصور کسی کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں نے مالدار بننے کے لیے ہی ساری محنتیں کر لینی ہے اور ایسا ہونا نہیں ہوتا دنیا میں مالدار کی پرسنٹیج کم ہیں ایوریج جو لوگ ہیں ان کی زیادہ ہے اور ایوریج سے بھی نیچے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اب ایک ایسی ریس میں لگ گئے کہ جس کے اندر عمومی طور پر بہت کم لوگ اس کو پار کر پاتے ہیں اور ایسا ہے نہیں ورنہا تو بہت عجیب ہوگئے قرآن کی اگر ہم آیتیں پڑھتے ہیں اور قرآن و حدیث کو جانتے پڑھتے ہیں تو یہ جو تصور جو اب قوم میں جو اتارا جا رہا ہے مالدار بننے کا جب اچھا مالدار بننے کا تصور ایک قوم میں اتارا جا رہا ہے مشہور بننے کا تصور قوم میں اتارا جا رہا ہے اور صاحب منصب بننے کا تصور قوم میں اتارا جا رہا ہے یا تو آپ بہت بڑے مہدے پر آ جائیں یا تو بہت ہی مشہور ہو جائیں یا بہت ہی مالدار ہو جائیں یعنی تین ایسے تصور ہیں جن کی خواہش کو ویسے ہی دین نے اس کی مذہبت کی یہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ جب تب کو اچھیو نہیں ہوتا تو بندہ اپنے آپ کو محروم سمجھ رہا ہوتا حالانکہ یہ بغیر حاصل کے بھی لوگ خوش رہ سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کو ایوریج زندگی میں خوش رہنے کا طریقہ سکھائیں آپ کا ایک جملہ بڑا پیارہ آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ خوشی کیا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جو نہیں مل رہا اس خوشی کی تلاش میں رہے اس پہ خوش ہونا شنو کر دیں ایسے ہی رب سم سب وہ رات دو ہیں وہ اچھے ہونے کیا جملہ تھا ایک تو اس میں یہ تھا کہ جو یا جو حاصل ہے یا تو اس پہ راضی ہو جاؤ اور یا جو حاصل نہیں ہے اس کو حاصل کر لو اس طرح گھر تھا وہ جو آپ کو بتا گیا ہے یہ جب تک نہیں ملے گا خوشی نہیں ملے گی اس کو ایک کتاب میں لکھا تھا کہ جو تُو چاہتا تھا تجھے نہ ملا جو ملا انہوں سے چاہ لے با 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 بیوٹی فل ورڈز لائف اچھی ہو جائے گی نا اب اس میں جو سلح رحمی کے ساتھ جو میں نے ارز کیا اس میں اور دو تیش کیا یہاں پر ایک میں ارز کر دوں ایک آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم کی ہے نا کہ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی کم کبھی زیادہ تو یہ اس لیے ہے تاکہ جو تم سے رہ جائے اس پہ غم نہ کرو اس پہ افسردہ نہ ہو اور جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر حد سے زیادہ خوشی نہ مناؤ تو یہ جو ہے نا کہ جو نہیں ملا اس پہ بہت غم اور جو مل گیا اس پہ حد سے زیادہ خوشی یہ نہیں ہونا چاہیے اعتدال کا طرز عمل ہے تو یہ دونوں چیزیں چل جائیں اب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقع اور کناعت کا جو ہمیں درس دیا آج اس درس کی زیادہ ضرورت نحسوس ہو رہی ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرے اور جو اللہ نے دیا ہے نا اس پر صبر و شکر کے ساتھ باتے گزارے تو گھر گھرستی اچھی گزرے گی فیملی کا کلچر اچھا بنے گا اچھا جب سلے ریمے کی بات چلے گی تو سلے ریمے اپنے گھر سے شروع کرے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے بی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے بی بی اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے ایسے حالات پر اور ایسی دنگی پر میں سمجھتا ہوں جہاں شہر کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں یا بڑے کو کر رہے ہیں کہ وہ اپنا بجٹ کیسے بنائے وہ فیملی کا سپورٹ بھی بہت ضرور میں نے کہا نا کہ آپ اس کے انڈسٹیننگ کریں کچھ عورتیں ایسی ہیں مفتدہ ایبام غزائلہ رحمان ہے تو وہ دوسری جل میں عورت کے ایک سطح کے بخل کو پسند فرمایا ہے کہ یہ ہاتھ چھوٹا ہوگا تو یہ حضور کرچی کرے گی اس طرح کی عورتیں جو کہ اس معاملے میں ہاتھ کھینچ کر رکھتی ہیں وہ گھر کرشتی کے معاملے میں زیادہ آج کے زمانے میں یہ تجربہ ہے تو اب جو اگر عورت اس معاملے میں اگر گھر کے بجٹ کو لے کر چلے بلکہ اپنے شہور کو سمجھائے گے کیا کر رہے ہیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو گھر کے بجٹ کو بھی چلا دی تو فضول خرچی سے روکتی ابھی کیا کر رہے ہیں آپ کیوں لے کر آگا ہے آپ میں کر لوں گی کیوں باہر کا لارہ ہے میں پکا لوں گی کیوں اس پہ جانا ہے پکا لوں گی ابھی کل تو گوشت کھائے ابھی ہفتے کے بعد کھا لیں گے سبزیاں کھائیں اچھا اس طرح جو آپ کی جو مینو ہے اس کو آپ ایزے بجٹ کی طرف لائیں یعنی کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اخراجات کو سامر رکھ کر آمدنی بڑھانے پر محنت کر رہے ہوتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ آمدنی کے مطابق اخراجات کیے جائیں بہت پیارے بزری پھولے میں ملے اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری کالیں جمع ہیں پھر ہر باری ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سلسلہ کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے کالز رہ جاتی ہیں شاید جواب تو ہم سب کے نہ دے سکیں مگر میں چاہوں گا کہ ہم کالز ساری سن لیں پھر سیلیکٹڈ کچھ کالز کا جواب لے لیں گے تاکہ جو بارہ بے تک ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے قریب ہم جا کر کہیں پورے ہو جائیں یہ کالز لینے سے پہلے میں امریکہ سے ہمارے حافظ نصیر صاحب نے میسج کیا ہے امریکہ کی مشاورت کے نگران بھی ہے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو عید مبارک آپ کے سلسلے ذاتی تجربات سے ذاتی اور تنظیمی طور پر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اللہ کریم آپ حضرات کو شاد و آباد رکھے آمین درازی عمر بالخیر عطا فرمائے آمین اس سال چار اگس کو جامعہت المدینہ یو ایس اے کی گریجویشن ہے گریجویشن کی جو سیرمینی ہے اجتماع ہے اس مبارک موقع پر آپ حضرات کی آمد عاشقان رسول کے جذبے میں مزید اضافہ کرے گی تو دعوت دی جاری ہے آپ کو امریکہ کی اللہ پاک ایسے اسواب فرما دے آمین نگران شورا اور مفتی صاحب سے سوال ہے کسی نئے موضوع پر پڑھنے سیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اس میں استقامت کیسے حاصل کی جائے حافظ صاحب آپ کا سوال ہم نے لے لیا ہے کچھ اور سوال کالز پر لے لیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنوں کا جواب دے پاتے ہیں جی کالز اب تک جتری ہیں وہ سنا دیجئے پیارے نگران شورا پیارے حاجی عبدالعبی پتاری اور پیارے مفتی قاسم صاحب اللہ پاک آپ سب کو تینوں کو سلامت رکھے آفیت واللہ برطا کریں حضور سوال جی ارز ہے کہ جو عاشقان رسول دعوت اسلامی کے لیے کھانے اکٹھی کرتے ہیں ضرور خاص طور پر ہمارے ملتانوں کے بہت گھرمی تھی اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں اور اخری فائدے کیا ہیں جس کے والے سے بھی میں بتاتے تاکہ مزید بھی ہمارا جوش جذبہ بڑھے جی کے ماشاءاللہ آگلی کال ڈاکٹر عزیر یاد عرض کر رہا ہوں ڈیرائی سمیل خان سے سب سے پہلے حبیب بھائی قاسم بھائی اور عمران بھائی کو میری طرف سے بلکہ ہمارے پورے گھر والوں کی طرف سے عیدوں بھائی اور میرا عرض یہ تھی کہ آج اگر سارے مجلد شورہ کرتے ہیں اللہ حضرت کا کلام ہو جائے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو بڑا مزہ آ جائے گا بہت شکریہ علیکم ورحمت علیکم ماشاءاللہ سلیں اگلی اگلی کال دیں نگرانی شورہ سے یہ عرض ہے کہ تین یا چار سال پہلے جو کسی عید کے موقع پر ذاتی تجربات کا جو سلسلہ ہوا تھا تو اس وقت میں یہ بات ہوئی تھی لائیو کہ ذاتی تجربات مہینے میں ایک مرتبہ یا دو مہینے میں ایک مرتبہ ایسا کچھ ہوں گا لیکن وہ ابھی تک ہوا نہیں یہ کب ہوں گا پلیز ارشاد فرما دی جائے یہ بھی میرا خالے پیٹرن سوال ہے جی اگلی کال دے دیں ماشاءاللہ ذاتی تجربات سلسلہ شروع ہو چکا ہے مفتی صاحب آپ کو نگرانے شورا آپ کو حاجی عبدالحبی بطاری آپ کو آپ سب کو عید مبارک ہو اور آپ کا یہ مدینی پھول کہ بارہ منٹ کم و بیش واق کرے کھانے کے بعد انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اور روزانہ بارہ منٹ میں ذکر اذکار یہ کروں گا اللہ پاک کی رضا کے لیے گیارہ مرتبہ درود تاج پڑھ لوں گا میں بارہ منٹ کے واقعے دوران انشاءاللہ میری طبیعت خراب ہے تکلیف میں ہوں میں میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی عمرہ کی سعادت عطا فرمائے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ مجھے بھی مدینہ منورہ کی حاضری کی دعا سے نواز دیجئے آمین آمین اللہ صحیح بھی دے اور مدینہ پاک کی بعد اب حاضری آمین 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 تب تک جیئے مدینہ دیکھ ماشاءاللہ آمین آمین اگلی کال دے دیں سگ اتار محمد ساجد اتار یرس کر رہا ہوں ماشاءاللہ پروگرام ذاتی تجربہ جاری و ساری ہے پروگرام کے اندر مفتی قاسم صاحب کی آمد مرحبہ نگران شورہ کی آمد مرحبہ عبدالعبی بھائی کی آمد مرحبہ ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب کی واردہ مرزے کہ آپ جب نیپال تشریف لائے تھے تو وہاں کہ آپ کے ذاتی تجربات کیا تھے اس کے تعلق سے کچھ مدنی فل ارشاد فرمائیے اور ہم نے بہت سارے آپ سے سوالات بھی کیے تھے تو پھر سے خواہی سے کہ آپ نیپال تشریف لائیے تو ہم آپ سے بہت سارے سوالات کر سکتے ہیں اور شرعہ رہنمائی لے سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ محمد امیر حمزہ تاری وحکینٹ سے ارز کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو مقام دیا ہے تو جب آپ جامیت المدینہ کے اندر زیر تعلیم تھے تو کب آپ کا یہ ذہن بنا کہ آپ افتا کی طرف جائیں اور جو درس نظامی کرنے والے اسلام بھائی ہیں اگر وہ دارال افتا احلی سنت کی طرف آنا چاہیں تو ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور کس انداز میں ان کو محنت کرنے چاہیے براہ کرم اس حوالے سے کچھ تربیتی نقاط ارشاد فرما دیں میرا ذاتی تجربہ بات میں مفتی کاسی بتاری سے یہ سوال ہے کہ بندے کو متعالیہ کرنے کا شوق کیسے پیدا ہو اور بندہ ایک دن میں تفسیر اور درود پاک وغیرہ مصروف شخص ایک دن میں یہ سب کیسے مکمل کرے چلیں اگلی کال دیتے محمد محمد مانت آرہی ہے میں دلرحیم جا خان سے عز کر رہا ہوں لگرانے شرہ ربنے شرہ اور مفتی صاحب کو عید کا دوسر دن بہت مبارک مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے بچوں کو کتنی عمر میں حفظ کرنا چاہیے اور عالم بننے کے لئے سکول کا کتنا پڑنا ضروری ہے رہنمائی فرما دیجئے محمد دانش شرطاری شارجہ سے ارز کر رہا ہوں دیرہ نگرانے شورہ ہمارے عبدالعبیب بھائی اور مفتی قاسم صاحب آپ سب کو عدو لزا کی خوش ہیں بہت مبارک ایک چیز کی اصلاح فرمائیے گا اور تصدیق فرمائیے گا مفتی صاحب کہ جس طرح بھی نگرانے شورہ نے توجہ دلائی کہ کوئی مطالعہ کرتے ہوگر کوئی چیز کھانے کے بارے میں تو امام مسلم رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ غالباً کسی مسئلے میں الجھے حاجی عبدالحبی وطاری اور مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم وطاری کو میری طرف سے بہت بہت عید ممارک اللہ تعالی آپ کو دھیر و دھیر خوش آتا فرمائے اور مرشید کریم کو بھی عید ممارک عرض یہ ہے کہ کیا ووک کرتے ہوئے جوہنگ کرتے ہوئے اور رات وظائق پڑھ سکتے ہیں چلیں جناب اب اگر آپ ایک ایک منٹ میں جواب دیں گے تو پورے کر لیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک راؤنڈ ہونا چاہیے شورٹ آنسر شورٹ این سویٹ ٹھیک ہے اچھا مطالعہ کے حوالے سے دو تیر سوال ہو گئے تو مطالعہ کا انداز تھوڑا کرتے ہوئے ایک تو ماہر کی کتاب کا مطالعہ کریں اور دوسرا مختصر کتاب کا مطالعہ کریں تصوف پڑھنے کا شوق پیدا ہوا شروعی احیال علوم کی تو یہ کبھی پوری نہیں ہوگی اس لیے ہاں وزرگ امام غزالی علی رحمہ جیسے ہوں کہ ماہر ہے کام بل ہے لیکن کتاب چھوٹی سی پڑھیں تو یوں ہے کہ ایک کتاب کی خوشی ہوتی ہے مکمل کرنے کی اور پھر آگے شوق بڑھتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ منحاج العابیدین بھی ایک بہتر اپشن ہے ایک اچھا اپشن ہے اس سے بھی چھوٹی ملتی ہو تو وہ پڑھ لیں جیسے ایوہ الولد اس سے بھی چھوٹی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مطالعہ کے اندر یہ ہے کہ تھوڑا سانہ اگر اپنے لئے کوئی چیلنج بنالیں تو چیلنج بنانے کے بعد مطالعہ کرنا آسان ہو جاتا ہے ہمارا موبائل ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم ایک دن میں کتنا موبائل استعمال کرتے ایک ہفتے میں ہم کتنا کرتے ایورج تقریبا دھائی گھنٹے دو گھنٹے ہماری روزانہ کی بن جاتی ہے آپ کی بنتی ہے یعنی عام لوگوں کی نا ورنہ تو خیر ماشاءاللہ بلند مراتب والے لوگ بھی ہیں دنیا میں تو اس میں کیا ہے کہ اپنا جو موبائل کا گھنٹہ موبائل کر دے آدھا گھنٹہ مطالعہ کر دے کچھ عرصے بعد جا کے جو ون تھرڈ کر دیں آپ مطالعہ کر دیں بکیہ موبائل کر دیں پھر اس کو ہاف ہاف پہ لے آئیں تو انشاءاللہ اس سے ایک قسم کا چیلنج بن جاتا ہے اپنا موبائل ٹائم مطالعہ سے بڑھنے نہیں دینا اب یا تو موبائل ٹائم نیچے لانے پڑے گا اور وہ تقریبا فوت کے برابر ہے اور دوسرا حل یہ ہوگا کہ آپ مطالعہ اس کے برابر لے کے جائیں گے تو یہ اس طرح چیلنج جائیں اپنے لیے بنا لینا چاہئے مطالعہ ایک سوال تھا امام مسلم کے خالی کے اس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ یوں کہ لیں کہ یہ ایک اعتبار سے فضیلت ہی ہے کہ علم کے اندر ایسا مگن ہو جانا کہ یہ احساس ہی نہ رہے جیسے بعض مزرگوں کا یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے گھر والوں نے کھانا رکھا رات کو کھانا رکھا وہ مطالعے میں ایسے تھے کہ صبح جب فجر کی اعظان ہوئی تو پتہ چلا کھانا وہی رکھا ہو ہے اچھا یا گھر والوں سے کہ کھانا تو دے دو آپ کو دیا تھا تھوڑی دن پہلے آپ نے کھایا بھی ہے تو وہ پڑھنے کے اندر ایسے لگے ہوئے تھے کہ وہ کھانے کا پتہ نہیں ایسا موبائل کے ساتھ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ موبائل کے ساتھ ایسے مگر ہوتے کھانا 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 ایک ریسٹورنٹ کے بارے میں پڑھا کسی ملک میں لکھا تھا کہ موبائل is not allowed وہ کئی ریسٹورنٹ تو ہمارے مہنت سے کھانا بناتے نا ہوت یقین مہنت کھانا بنانا مہنت کا کام ہے ہم بنائیں تو پتہ چلے بگر پیسے گئے ٹھیک ہے تو مہنت کا کام ہے مہنت پیسے کیا لگ لوگ پیسے لے کر خانا بنائے رہے مطلب بی بی کوئی سیلری توڑی لیتی ہے کہ ماں یا ہمارے کو تنکہ توڑی لیتی ہے اب اتنی شوق سے کھانا بنا کر رکھیں اور ہم کھانا کھائیں اور وہ کھانا لذت والا مگر ہمارا کھانے کا انداز بے لذت تو وہ اس وجہ سے ہم کسی اور کام پیسے چاہتے ہیں کہ اب وہ پرے کر پوچھیں اب بہو خانہ کیسا لگا اب اس پر بھی حساب مو بند کر کے جواب دینا اپریسیشن اگلے کو کسی اور کام پر اگلی بار اور اچھا خانہ ملے گا ہم اپریسیشن نہیں کرتے خالے جمع کر رہے ہیں ملتان سے میسج تھا بڑی گرمی یہ کیا فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کی بات دنیا کا فائدہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی ملے گا اور اس میں آخرت کا فائدہ بھی کہ انشاءاللہ اس گرمی کے موسم میں جب حج کرنے کا موقع ملے گا بہا 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 جو دور بھاگ آپ نے تین دن کی ہوگی اس گرمی میں پیاس میں جو بھی کیفیت میں انشاءاللہ حج کے دنوں میں یہ چیز آپ کو بڑی کام آئیں گی کہ دعوت اسلامی یہ حج اور مدنی کافلے یہ جو دعوت اسلامی کام ہے نا یہ انشاءاللہ مکہ مدینے کے سفر میں ہم آئے بڑے انشاءاللہ اس کے فائدہ حاصل ہوں گے اور آخرت کا فائدہ تو ظاہر ہے کہ اللہ قبول کرے تو آخرت کا فائدہ تو قبولیت رب پر ہے کہ ہمیں آخرت کا کیا فائدہ نصیب ہوتا ہے یہ وہی بات ہے جو مجھے ایک لائف پوکرام میں پوچھا گیا ہے بس سفر کر کر آیا کہ آپ کا سفر کیسا رہا تو میں نے کہا مرنے کے وقت پتہ چلے گا سفر کیسا رہا اللہ قبول کر لے بیڑا پار ہے بیڑا پار ہے اور بس باقی تو نیپال یاد آتا ہے آپ کو نیپال والوں کو آپ بڑے یاد آتے ہیں جی جی ان کو یاد آتا ہے آپ کم جا رہے ہیں نیپال وہ بچارے ہیں آپ کو دعوت دے رہے ہیں نیپال ہم گئے تھے وہاں وہ یادگار سفر تھا اور اجتماع بھی ایسا خوبصورت معاشرہ اتنا پیارا ہوا تھا اتنی بڑی تعداد ایسے میں چلیں وہ کہتے ہیں کہ آخری آخری پروگرام ختم ہو رہا تو مسکرہات آ جائے گی لوگوں کے چہروں پر پہلی بار جب نیپال گئے تھے تو مجھے تو حضرت نے میسیج کیا تھا میں اس زمانے میں تھا امریکہ میں امریکہ سے لینڈوک آپ نے نیپال آنا ہے اچھا اگلے دو دن بعد بلی نیپال کی فلیٹ امریکہ سے ڈائریک نیپال بہرحال وہ تو جو ہوا سو ہوا لیکن وہاں لوگوں کا جو ایک انداز تھا وہ ان کو آکے کہہ رہے ہی وہ مدنی چینل کے کلاکار آئے ہیں تو وہ ان کی جو زبان تھی پہلے تو سمجھ رہا ہے وہ کہتے ہیں بھئے چینل پر پرفارم جو کرتے ہیں اس کو اسی طرح پکارتے ہیں تو ان کی شروع شروع کی باتیں تو ہم بھی ہستے رہتے مسکراتے رہتے کہ یہ کس طرح گفتگو کر رہے ہیں تو ان کا جو بالحانہ پیار تھا بہرحال پھر تو اس کے بعد بڑے بڑے اجتماعات ہوئے دعوت اسلامی کے مراکز بھی بندیا تو وہاں بھی ناٹک کیا نہیں ہم نے تو نہیں کیا بہرحال یہ بتائی حضور کہ طالب علم سے آپ دارالفتہ کی طرف کیسے گئے اور اگر کوئی طالب علم دارالفتہ کی طرف بانا چاہتا ہے طالب علم سے جو دارالفتہ میں آیا اس میں میری اپنی کوئی نیت نہیں تھی میرا نہ ہی اس زمانے میں کوئی ایسا ارادہ تھا افتہ کی طرف آنے کا میرا پڑھنے کے بعد یعنی درسل دنامی کے مکمل کرنے کے بعد ایزا عالم دین کے خدمت دین کا ذہن تھا اور اس میں بھی زیادہ بیان جو ہے نا وہ میرے ذہن میں تھا کہ ایزا مبلی کے میں چلوں گا یا زیادہ مدرس افتہ والا تو بلکل ہی نہیں تھا ذہن میں تو یہ تو امیر علی سنت جو ہے نا وہ لے آئے اور پھر جو ہے نا وہ یوں چل سو چل منزلے تیہ ہوتی گئی تو یہ امیر علی سنت کی وجہ سے افتہ کی طرف اچھا ایک اگر خود کو افتہ میں آنا چاہتا ہے طالب علم تو اس کو کیا ایسا کرنا چاہیے فوکس رکھنا چاہیے کہ اس کے لئے سے تلاش کرنے کی کوشش کرنا اور جو اہلی افتہ یا اہلی علم ہیں ان سے مسائل پر ڈسکس کرنا تو یوں کہلیں کہ جب بہت سے اطراف سے فقہی سننے پڑھنے کو ملے گا تو فقہی ذوق ڈیویلپ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو پروسس ہے وہ تو کرنا پڑتا ہے اچھا ایک مدری منع کی بھی کال تھی کہ حفظ کتنی عمر میں داخل لینا چاہیے اور عالم بننے کے لئے دنیاوی مطالعہ یا دنیاوی تعلیم کتنی ضروری ہے حفظ کے لیے تو مرخل میں دس گیارہ سال کی جو عمر ہوتی یہ مناسب ہوتی کہ اس میں شروع کیا جائے اس سے پہلے بچہ زیادہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ مشکل ہے لیکن دس گیارہ بارہ سال کی عمر یہ ایک بڑی مناسب سی عمر ہے جس میں حفظ شروع کیا جا سکتا ہے اور عالم دین بننے کے لیے بنیادی طور پر تو دنیاوی تعلیم کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اسے پڑھنا لکھنا آتا تو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو پھر اس کے لیے درس نظامی اتنا آسان ہو جاتا ہے کتابیں اتنی آسان ہو جاتی ہے اب درس نظامی میں جا کے بالکل علیبے پڑھنا لکھنا ہی سیکھے گا تو اس کا ایک اچھا خاصا وقت اسی کے اندر لگ جائے گا لیکن اب یہاں جو ہم اپنے ملک کی بات کریں کنزل مدارس بورڈ ہے مشاء اللہ اب ملک کی قانون کے تحت جو چیز ایک رولز بغیرہ بنے ہوئے اور ایک ایک ویلنس جو لے کر چلا جا رہا ہے کہ آپ ایم اے اور ایک طرف ورلڈلی ہم تو پڑھائی دیتے ہیں نا تو اس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر اگر آپ اولا میں داخلہ رہنا چاہتے ہیں تو اس پر رول یہ کہ آپ ایٹ کلاس آپ کی ہو چکی ہو رہا ہوتا ہے تو جو اس نے درس نظامی نہیں کیا ہوتا اس کی بھی دنیاوی تعلیم اس قدر ہوتی ہے کہ پھر وہ سیٹیفیکشن جو ہوتی ہے برابر ہو جاتی ہے وہ ایک برابر ہو جاتی ہے جو ایک قانون بنا گیا ہے اچھا بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اس طرح کی دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی یعنی ایٹ تک کی تعلیم نہیں ہوتی تو درس نظامی کا ان کو بھی داخلہ ملنا چاہیے اور ملتا ہے لیکن اب وہ یہ کہتا ہے میں اولا میں داخلہ دیں یعنی پہلے درجہ میں داخلہ دیں فرس کلاس میں وہ فرس کلاس میں داخلہ لیتے ہیں تو پھر آگے جو ان کی جو کنزل مدارس بورڈ کی جو سیٹیفیکشن ہے وہ ایس پر رول گورنمنٹ کا جو رول ہے اس کے مطابع وہ میچ نہیں کر رہی ہوتی تو ان کو بھی جامعہ جو المدینہ کی تو سند مل جائے گی سیٹیفیکٹ مل جائے گی جو کنزل مدارس بورڈ کی سیٹیفیکٹ وہ نہیں لے سکیں گے اس پر لو قانون کی وجہ سے ٹھیک ہے اس لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کی تعلیم ایسی نہیں ہوئی ہے تو انہیں ہم ہمارے جو شروع کے جو درجہ اولا سے پہلے کے اس میں ہم نے دنیاوی تعلیم رکھی ہے کہ وہ ان کو اس طرح پڑھا دیں کہ وہ ایٹ کلاس تک ہے تو اس میں جو تو ان کو ماحول بھی مل جاتا ہے اور اور دیگہ تو باہر سے کر کر آتے ہیں ہونے کے بعد پھر ان کو وہاں پر داخلے کی صورت میں یہ لے لیا جاتا ہے تو چونکہ ایک پبلیکلی کنفیوزن ہے ایڈمیشن کے تعلیم سے جو اس طرف جاتے ہیں تو ایک میں نے آپ کی معلومات کے لیے یہ بات بیان کے اس میں کنفیوز نہ ہو آپ اپنے آپ کو جامعہ المدینہ کی جو مجلی سے اس کے ہینڈوور کر دیں وہ انشاءاللہ آپ کے بچے کو جو ضروری اس وقت کی ضرورت کی ہوگی اس کے ساتھ لے کر چلیں گے ڈاکٹر کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ مجھے یہ دوائی دو ڈاکٹر جو دوائی دینا وہ لے لینا چاہیے اس سے مریض کو شفا کیوں بھی زیادہ ہے واغ کرتے ہوئے ذکر کر سکتے ہیں ذکر و دروت پڑھ سکتے ہیں دیکھیں ذکر و دروت تو کر سکتے ہیں انہوں نے جوگنگ بھی ساتھ شامل کی تھی جوگنگ کرتے ہوئے تو الادمی بات ہے کہ اس میں تو ذکر کرنا بہت مشکل ہے سانسی پھولا ہوتا ہے باقی ذکر کرتے ہوئے یہ اس کا خیال کیا جائے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی جگہ ووک کر رہا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ یعنی کہ گندگی کا ڈھیر بھی آ جاتا ہے تو پھر اس کے قریب جا کے جہاں وہ بو والی بدبو والی جگہ پر وہاں پر ذکر سے خاموشی اختیار کر لیں باقی اس کے آگے پیچھے ذکر کرنے میں ایسا ماحول ہو میوزک وغیرہ چل رہا ہے ایسی جگہ تو ویسی نہیں جانا چاہیے تو وہاں تو ویسی نہیں جانا چاہیے وہاں جانا تو نہیں چاہیے لیکن وہاں گھر ذکر کرتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہی ہے یعنی اس کا تعلق ذکر کے ساتھ نہیں ہوگا وہ تو کسی اور کا فیل ہے لیکن بدبو والی جگہ پر ذکر نہ کیا جائے یہ تو ہمیں ہو کم ہے آخر میں وہ شروع میں کال آئی تھی میں چاہتا ہوں آج پروگرام کو اسی پر ختم کریں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو ایک ایک شیر ہم تینوں پڑھ دیتے ہیں تو اسی نات پر ہی ہمارے سلسلے کا اختتام ہوگا میں سٹارٹ کر دیتا ہوں تاکہ پھر ترز بھی تینوں کی ایک جیسی ہو جائے گی اور ایک ایک شیر تو انشاءاللہ یاد ہوگا پڑھ لیں انشاءاللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستانہ ہی دیکھ کر عبر رحمت برستانہ ہی دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسادے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رزانہ نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رزانہ نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے عزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ پھر اگلے سلسلے ملاقات ہوگا یہ کال بھی تھی کہ وہ کب دن آئے گا جب مہانہ ذاتی تجربہ ہوگا تو ذاتی تجربہ یہی ہے کہ یہ ہو نہیں پا رہا ہے چلیں ہمارا اس بار پروگرام کے بعد پھر بیٹھنا ہے شاید ہو سکتا ہے کوئی اچھی خبر اس میٹنگ سے باہر نکلے ورنہ ابھی تک تو یہ عید کے دنوں میں ہی ہوتا ہے دعاوں میں آدھ رکھیے گا اور بدری چلل دیکھتے رہیے گا کل بھی شاندار نشریات ہے کل اونٹ کی قربانی بھی ہے کل انشاءاللہ تین بجے اونٹ کی قربانی کی نشریات شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ اونٹ کی انویر سلط بھی ہوں گے سوال جواب بھی ہوں گے اور اونٹ جو نحر ہوتے ہیں تو اونٹ کے بھی کچھ نہ کچھ مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر کر رہا دس بجے پھر ایک سے صلاح انشاءاللہ بیٹھیں گے اور بہت اچھے اچھے موضوعات ہیں کل 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 اس طرح کی گفت کو والا سیشن ہے کل کل انشاءاللہ کل بھی ہے دس بجے نگرانے شورہ لائیب ہوں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں کچھ خاص ذاتی تجربات باتیں ہیں کچھ خاص ذاتی تجربات ویلکم ٹو جو آل این آور نیو پروگرام کامیابی کی قیمت ادا کیجئے کامیابی کا مطلب کیا ہے مقصد کے حصول کا نام کامیابی ہے اصل شئے ہے نتائج کا حاصل کرنا کیا ہر کامیابی حاصل کرنا ممکن ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاصل ہو ہی نہیں سکتی شرعی عقلی عادی ان چیزوں کے خلاف انسان کا کچھ حاصل کرنا ممکن نہیں کیسا پوسیبل ہے کہ انسان کامیابی کی قیمت بھی ادا کرے اور اس کو کامیابی بھی نہ حاصل ہو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ جو قیمت اس کامیابی کی تھی کیا وہ ادا ہم نے کیمی ہے یا نہیں ہم کامیابی جسے سمجھتے ہیں تو کیا کامیابی صرف وہی ہے دیکھئے پروگرام کامیابی کی قیمت ادا کیجئے آج مدینہ منورہ میں مراج سوا سات بجے اور پاکستان میں مراج سوا نو بجے مدنی چینل پر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ اید قربان اید قربان اید قربان اید قربان احمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں اس وقت عیدِ قربہ کی خصوصی مورننگ ٹرانسمیشن اللہ رب العالمین جللہ وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ویسے ہی عرضت والے دن ہیں برکت والے دن ہیں ایامِ تشریق ہیں دعا یہ بھی کر لیتے ہیں کہ مالکِ کریم ان دنوں کو ہمارے لیے مزید برکتوں والا بنائے جن دنوں کو بابرکت کیا ہے ان کی برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ رب العالمین جللہ وعلا کے مقدس کلام قرآنِ مجید برحانِ رشید کی آیاتِ بجینات اس کی تلاوت شامل کی جائے گی نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انشاءاللہ سلسلے میں ہم شامل کریں گے مملغین کے مدنی پھول ہوں گے گفتگو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسی رہے گی کہ جس میں ہم چاہیں گے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے